موسیقی 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 اسے بات ہی کرنے چاہئے جو کسی کو بری نہ لگے اگر اب ایسے ہی بول دیں گے اور تنقید کر دیں گے اکثر خواتین کی جب آپ جرس پر تنقید کرتے ہیں یا خود چوتی تھے تو خواتین کاٹ کھانے کو دوت تو غصہ آجاتے ہیں بڑی آئی اپنی طرح دیکھ ایسے ہی الفاظ سننے کو ملیں گے تو یار یہ چیزیں نا آوائیڈ کیا کریں جیسے لگ رہے نا ہاں اگر آپ کا دے چاہ رہا ہے بلکہ آپ پھر ہی تعریف کر دیں اور کرنے کی جائے صرف اپنی ہی تعریف نہیں سننے چاہئے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے میں اچھا لگ رہا ہوں یہ اچھی لگ رہا ہی نہیں دیسوں کی بھی تعریف کرنا سیکھیں تو اس کے جو ہے آپ کو اس کے ریلیشنشپ مزید سوم ہوتے ہیں اور آج یہی ساری باتیں سائیکولوجسٹ ہیں ان کے ساتھ میں کرنے والی ہوں ندیہ فہین ہے کبھی ندیہ ہو جاتی ہیں کبھی ندیہ ہو جاتی ہیں یہ ندیہ اور ندیہ کا کیا چکر ہے آج جب ندیہ لکھا گیا تو میں حیرات ہوئی ندیہ کیسے چینز ہو گئی جب میں یونیورسٹی میں آئی تھی تو میرے بہت سیوریٹ ٹیچر ہے سر خالد سعید انہوں نے مجھے ندیہ کہنا شروع کیا صاف سے نا تو وہ پھر وہ مجھے اتنا مزے کا آیا صاف سے سب نے کہنا شروع کیا تو وہ پھر میرا ندیہ ساتھ ہو گیا پھر یونیورسٹی سے بات سے جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں وہ ندیہ کے نام سے جانتے ہیں ایک انہی پیاری ہے میرا تو لوگوں نے نک نیم بگاڑیا آشی آشی کر دیا میرا انہا پیارا نام آئیشہ ہے اس کو آشی آشی کرتے ہیں تو یہ اسی طرح نک نیم جو ہے گھروں میں بگاڑے جاتے ہیں تو اچھا جنو ایسا نیکس گیسٹ ہیں انہوں بھی شامل کرتے ہیں موسم تبدیل ہو گیا اور آج کل کروول پڑھنے کی بڑی بات سنتے ہیں ہائے پاؤں میں کروول پڑ گیا ہائے ہاتھ میں درد فلان درد تو یہ کچھ ایسا موسم ہے جس لیے سارے درد نکل آتے ہیں جو ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمارے پر ساتھ فیزو تھراؤپسٹ ہیں دکھر ضمیر ارطاف ہیں ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدی سے کہ کیسے ہیں آپ ہمیں اس سے کتنا ہستے اور مسکراتے دردیں ختم ہو جاتے ہیں دیکھیں آپ جب ڈیپریشن میں ہوتے ہیں تو ڈیپریشن سے نکلنے کے لیے اگر آپ ایسے کسی اوپن سٹیس پہ آکے جس کیاپنگ کرتے ہیں شوٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا بیلکٹ سے ویسے ہی نومل ہو جاتا ہے ایک ڈبے میں جب بند ہوتے ہیں گھر میں سیمپل سی بات ہے ایک سائکو بندہ بن جاتا ہے ایک ہی محول میں ایک ہی گھر میں اور پھر جو سارے سوچے ہوتے ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں راؤنڈ ہے نا پھر وہ سارے درد جو نہیں بھی ہوتے یا کم ہوتے ہیں وہ نکل نکل کے باہر آتے ہیں ہائے اچھے دردیں ہائے کمر ایسے میرے ساتھ بھی یہی ہوتے ہیں یہ نہیں جو سب سے وجہ ہے نا آج کال آج پہلے تو ایک وقت تھا کہ ہم خوٹی کے بعد یہ درد شروع ہوتے ہیں اور مسرسل ہم اس کو ابزورب کرتے ہیں سرچنگ کرتے ہیں مسرسل اس کو یوز کرتے ہیں کافی کافی دیر اور اس لئے آپ کے جوانہ سوائیکل اشی شروع ہو جاتا ہے آپ سوائیکل کیا ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ آپ کے پوشچر ہیں آپ بیٹھے ہیں مسرسل کوب نکال کے بیٹھے ہیں اُلٹے لیٹ کے بیٹھے ہیں اور عجیب جی پوزیشن میں بیٹھے ہیں جب اس طرح کی جو پوزیشن میں جب ہم بیٹھتے ہیں ہمارا جو پوشچر مینٹین نہیں رہتا مینٹین نہ رہنے کی وجہ سے وہ درد شروع ہو جاتا ہے اب درد شروع ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں یہ سٹریٹن پوشچر ہمارا اب اس میں ہم اگر کیری کرتے ہیں نیک ہمارا بھی کوئی سٹریٹن ہے تو یہ سوکے اگر ہم بیٹھتے ہیں اس طرح سے یہ مسرسل یہ نیک گروپ پر کے اب کتنی طرف دیکھیں جب ہم موبائل کیری کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ کتنی دیر ہمیں بیٹھنا ہے ہم مسترسل کئی کئی گھنٹے ہم لوگ لگے رہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا درد تالی شروع ہوتا ہے پھر وہ درد آپ کی شروع کی طرف آتا ہے وہ درد تو ورس آپ کا ایل بو کی طرح پھر آپ کا درد چالا جاتا ہے آپ کی فیڈر اب اس میں کیا کیا ہے آپ کا نیک میں مسرسل سٹیف ہو پی سٹیف ہونے سے جو آپ کے جو ویٹی برانس میں جو نرز ہے وہ کمپرس ہے سونی کی وجہ سے آپ کی سٹیپنس سپیزما آپ کا شروع ہو گیا اب وہ یہ آپ کے مسرسل آپ کے شوڑر کی طرف ہیں وہ آپ کے شوڑر ہوتے جگہا آپ جیسے ہم ایدھے سوائکل پورب میں شروع ہوتا ہے ایدھے ہمارا فیزن شوڑ رہتا ہے اب اسی طرح سے جب ہمارا ورڈ سٹو ورڈز آپ کے ایل بو میں یہ ہم ٹینس ایل بو چلے جاتا ہے اب یہ جو ہے آگے پھر ہمارا کبھی تھم دیسن سٹائز ہو جاتا ہے کبھی ہمارے فنگرز ہو جاتی ہیں ٹگلنگ سی ہمارے ہونے لگنے لگ جاتی ہے تو یہ ایک مین ایشو کیا ہے آپ کے پوششر اسے ساتھ ہمارے پاپر نیوٹریشن ہوتی ہے جب ہم لوگ فاس فوڈ کا زہرہ استعمال کریں گے اور لانگ سٹنگ بیٹھے رہیں گے تو یہ پھر آپ کا اپپر لیمز میں درد ہوتا ہے اور اکثر جو درائیو کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یوں کانوں میں بائک والے دیکھ رہے ہیں آپ بھائی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اینے لگایا ہوا ہے اور جناب جا رہے ہیں بائک چل رہی ہیں تو اس کے بعد جو درد نکلتے ہیں ہمارے پر ایسے جو جے رگر فون سے درد ہو جاتے ہیں یہاں مصر لیچ سکاؤ سا یا کھچاؤ سا فیل ہوتا ہے تو کیا اثر ہوتا ہے اس کا مین واجہ ہے کہ آپ کے پوشش آپ دیکھیں کہ رات میں سوتے ہیں آپ کے ہاتھ سا 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 ہوتے ہیں یا موسیلی لوگ مین کے پلوں کو انڈرہ در آم سرکھ لیتے ہیں اور کافی کافی دیر ہوتے ہیں جب صبح ہوتے ہیں نیک ان کے لئے لکھ جاتے ہیں اب وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک تو وجہ ایکسرسائز نہیں ہے پروپر ریسٹ نہیں ہے نین پروپر نہیں ہے نہ نیند ہے نہ پروپر ریسٹ ہے نہ ایکسرسائز ہے نین پروپر نیوٹریشن ہے پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم چائنہ کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کی نومل ایج ہے 85 سے 95 ادھر ہمارے ہاں 45 سے 50 میں ہم بس چلے جاتے ہیں بجہ کی ہم لوگوں نے بس کوئی ہمارا ہمارا کس کیلل ہی نہیں کسی کے حوالے سے اب یہ تو بید ہمارے ہوگا اب اسی طرح سے ہمارے لوگر لنس میں جب ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ لوگر لنس سپیسل جب ہمارا جانا شروع ہوتا ہے پہلے تو سیمپل ہی شروع ہوتا ہے اب اس کی وجہ کیا کہ مسحسل کوب نہیں ہے جسے آپ نے اپنے پر لیمز میں لیا اب موس پوبلی لوگوں کو تکلیف کیا ہوتے ہیں اپنے سی فائیب سیکس سیون اور سمٹرم ایٹی انوال ہوئیتا ہے اسی طرح سے ایل فور ایل فائیب ایس ون میں پہلے تو اب لوہر بیک ہوتے جب بس نرو کمپیس کرتی ہیں آپ کو ایچنگ سی محسوس ہوتی ہے ایچنگ کے بعد کیا ہوتا آپ کو سپائیل پابیم میں سلسل پین لہتا ہے وہی جو درد ہوتا ہے آپ کا کولے میں آدھتا ہے اب وہ جب ہم لوگ لانگ سٹیننگ کرتے ہیں وہ پھر آپ کا تھائز میں آدھتا ہے وہ تھائز سے جب پیشل ڈیویل پہ ہوتا ہے وہ آپ کے انگلی میں چلا جاتا ہے جب وہ زیادہ نرو کمپیس ہوتی ہے اس واجہ آج کلی یہ جو درد ہے یہ نورمل ہر دوسرے بندے کو ہے اب ہر دوسرے بندے کو کیوں ہے اس کی وجہ کہ آپ ایک ہل دیلی لائت کی طرف نہیں ہے ایک سنتھائٹک لائف کی طرف ہے بھی لیکن اگر ہم لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں وہ ایک سنتھائٹک کھانا کھا رہے ہیں بچے لیٹ کے کھانا 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 رہا ہے بندہ حیران ہوتا ہے کھانا دیا اور ہم لیٹے ہوئے جیسے بیٹھے ہیں اپنے لگتا پر لیٹ کے بیٹھے ہیں تو یہ پوسٹر جو ہے یہ ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے تو یہ درد ہی جو ہم بات کرتے ہیں بچوں میں آتا زیادہ ہو گیا ہے مصر کا کھچاؤ ہے کبھی کمر میں پین ہے تو یہ ساری ریزن یہی ہے کہ جب آپ لیٹ کے ہر کام کر رہے ہیں تو یہ جب پہلے ہوا کہتا تھا کہ گھر میں ایک جگہ دستر خان بیچتا ہے آج ہو بچے سب ہی کرتے ہیں تو وہ زیادہ بحث تھا کہ بہت اس بات اب روم میں جا کے کھانا دینے کا نہ دیا اور پھر اس کے بعد یہی حال ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہو گئے لیزی ہو گئے اور اس طرح سے سیچیشن نظر آتا ہے اچھا واپس آتا ہوں اور آج جو مین یہ تو در دے تو ہم لکھائیں گے آپ سے ساری چیزیں تو ہم بات کر رہے تھے نادک کے جو میرے ستار جے تو کہہ رہے تھے کہ اس لوگ بہت زیادہ ہے تو پھر میری لائس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن مجھے لگتا ہے کہ یار اتنا بھی سچا اور اتنا بھی کھڑا نہیں ہوتینا چاہیئے وہ کسی مناسبت سے بات کرتے چاہیئے پاس ہم ایسا ہوتے ہیں آپ بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ دوسروں کو یہ اچھا لگ رہے ہیں یا نہیں تو ایسی کیا نیچرین ڈیوائپ ہو جاتی ہے یا لوگ بن جاتے ہیں یا ہوتے ہی ایسے ہیں کیا ریزن کیا ہے تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے مثلا بائے بارت آپ نے اپنے گھر میں یہی انوائرمنٹ دکھا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ آپ نے اپنے انوائرمنٹ سے یہ سکھا ہے کہ میں نے بولنا ہے اور آپ کو روکا نہیں دارا لیکن جب آپ کے پاس بچہ ہے چار پانچھے سال کا آپ دیکھیں جب ہم بچوں کو کینلی دیکھتے ہیں ہر پیرنٹ کے پاس دیکھتے ہیں تو بچے جوک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جب وہ جوک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو کہیں وہ کسی کو ہرڈ کر رہے ہیں کہیں وہ کسی کو کچھ کر رہے ہیں تو ہم لوگ ان کو کس جگہ پیار کے روکتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں تھوڑا سب کچھ عرصے پہلے یہ بھی ایک چیز تھی کہ بچوں کو روکنا نہیں چاہیے ان کی فائٹواجی طرح خراب ہوتا ہے ان کا کانفیڈنس بریک ہو جاتا ہے لیکن اگر میرا بیتا میری ہیلت کو ڈرائیور کو سرونٹ کو یا اپنے کسی ریلیٹیو کو یا اپنے صرف چھوٹے کو مزاگ میں تو ایسی بات کر رہے ہیں جس میں مجھے پتا لگ رہے ہیں تو مجھے اپنے بچے کو فوراں روکنا چاہیے مجھے اس کو بتانا چاہیے کہ یہاں یہ فیلنگ ہرٹ ہو رہی ہے لیکن یہ جو ہم فیملی میں سٹیٹ پاورنس کرتے ہیں کہ بس میں دل میں بات نہیں رکھتا میرا دل بالکل صاف ہے لیکن میں نے جو کہنا ہے وہ دوسرے پہ کیا اثر ڈال رہا ہے یہ چیز کو ہم لوگ پرموٹ نہیں کر سکتے چونکہ آپ انہیں نوملی دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں میں خود تپیسٹی نہیں ہوتی کہ جب انہیں آپ سٹیٹ پاورد ہو کے دکھائیں تو وہ اس میں ہی کھلے دل سے سن چکے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں وہ خود نہیں لے سکتے کرٹک ستم دینا بہت آسان ہے دوسرہ یہ کہ ہم جب میں اکثر آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی اور جب بھی میں کسی بھی جگہ پہ بات کرتی ہوں میں اوپن کمیونکیشن کی بات کرتی ہوں اگر ہم اس کو نیت پہ بھی سرچ کریں کہ ہم سب کو مر جائے گا اوپن کمیونکیشن یہ ہوتا ہے کہ اف آئم فیلنگ بیٹ اوپن کمپرٹیبل بیٹیویر کوئی پابلم ہے تو میں آپ کو یہ آکے نہیں کہوں گی ایشہ آپ ہمیشہ ایسے کرتی ہیں ایسے کرتی ہیں ایسے کرتی ہیں میں آپ سے یہ کہوں گی ایشہ آپ نے ایسے کیا مجھے ایسا محسوس ہوا تو اس میں یہ صرف ورڈز کو آپ نے پرانس شپ کرنا ہوتا ہے لیکن اس سے آپ سے بلیم ہرچاتا ہے جب میں آپ کو بلیم کر دوں گی یا آپ کے سارا پریشر ڈال دوں گی کہ ایشہ آپ ہمیشہ ایسے کیا ہوں گی کہ ایشہ اوٹن آپ نے یہ کام کیا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے ایسے محسوس کیا تھا مجھے نہیں کتا آپ کی چائن تینشن تھی لیکن میں نے یہ محسوس کیا تھا میں ہوت ہوئی تھی مجھے غصہ آیا تھا مجھے نگلکٹڈ فیل ہوا تھا مجھے برا فیل ہوا تھا میں انسکیور ہو گئی تھی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہی ایڈنٹیفائی کر سکیں گی کہ میں نے ندگیہ کو ہوت گیا دوسریوں کو احساس دلانے کا یہ بیسٹ وے ہے آپ اس طرح جیسے کہتے ہیں گھر میں نورمل سی بات ہو گئی جب آپ بہت سارے ریلیشنسی پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہزبینڈ ہیں بچے ہیں گھر میں ساس ہے سسر ہیں نندے ہیں دیور ہیں اور اگر آپ ڈریٹ کسی پر اس طرح اٹا کرتے ہیں کسی کے ڈیہیور کے پاس سیم ہوتا ہے یار ان کا رویہ اتنا وہ نہیں ہوتا جو ہم فیل کرو بہت چیزوں کو جنم دے جو ہمیں دلار ہیں کیوں آتی ہیں اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں تو غلط سہمیوں ہی ہیں جو ہمارے دل میں آتی ہیں لیکن اس طرح غلط سہمی دور ہو جاتی ہیں اگر اس طرح آپ کا بہیور ایسا تھا تو میں نے فیل کہ شاید آپ اسے بات نہیں کرنا چاہتے تو اجلا بندہ آپ سے ضرور بات کرے گا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا اور یہ جب ہم کپل کاؤنسلنگ میں اس کو یوز کرتے ہیں تو میجر ہم کپل کاؤنسلنگ میں یوز کرتے ہیں تو کبھی کبھار ہمیں سب سننے میں بھی لگ رہا ہوتا کہ اپنے دکھی ہونے کی اپنے ناراض ہونے کی اپنے ناراض ہونے کی اپنے انسیور ہونے کی اپنا برا فیل کرنے کی رسپونسیبیلٹی اپنے پاس اپنے دوسرے پر نہیں کرتے ہیں تو اس سے دوسرا بندہ پریشور آئید نہیں ہوتا اسے اٹاک فیل نہیں ہوتا اب جب آپ سے کوئی بھی اٹاک کرے گا چاہے آپ کا فرنڈ بھی اٹاک کرے گا کسی جوک پر کسی بات پر تو آپ کیسے رسپونڈ کریں گا اپنے دیفنسیب ہو جائیں گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ کہ آپ کوئی اس پر ایسی بات کریں گی اس کے بعد جو کہ اس اس اٹاک کو منیمائز کر سکے تو وہ پر ہم وہ کونسک میں چلے جاتے ہیں اور جو غلط ہیں بھی کہ آپ نے بات کی آپ یہ دیکھیں کہ ہفتہ پہلے آپ کی گھر میں کسی سے جھگڑا ہو گیا اس کے بعد وہ ریزولڈ ہو گیا اب آج آپ صبح اٹھیں ہیں اور آپ نے وہ اس چھکڑے کو ریوائز کرنا شروع ہے آپ وہ سوچتے ہیں اس نے ایسے کہا تھا اچھا میں اس کو اس ٹائم ایسے نہیں کہتا ہوں اچھا یہ اچھا اکثر ہوتا ہے ہاں اگر اس بندے کا فان آجائے یا وہ بندہ آپ کے سامنے آجائے تو وہ جو ایک ویک پہلے کا جو آپ کیا اگریشن تھا غصہ تھا یا اس کے لئے جو ریزنٹمنٹ وہ دوبارہ ٹیجر ہو جائے ٹھیک ہے آپ کا جو ریزولڈ ہو گیا پورا ویک جو آپ نے سکون سے ریزولڈ لیا تھا وہ ویک آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا جس میں نے ریزولڈ کر لیا تھا اگر وہ بندہ دوبارہ آپ کے سامنے آجائے تو وہ چیزیں ٹیجر ہو جائیں گے جو آپ کے سامنے آجائے تو اس لئے میں کہتے ہوں کہ اچھا سوچیں اور بہتر سوچیں اور آپ کسی کے لئے پورا دن negative سوچتے ہیں تو وہ بندہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس میں negative بھی دیکھتے ہیں ہم اس کو ورڈ یوز کرتے ہیں پروڈیکشن پروڈیکشن ہوتی ہے کہ جو میرے اندر ہے وہ میں دوسرے پر ڈال دینا it's a simple thing کہ اگر میں آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچ ہوئی تو آپ جیسے ہی انٹر ہوں گی تو میں کہوں گی دیکھا ایشہ نے تمہیں تب دیکھا بھی نہیں دیکھا ایشہ نے اچھے کپرے بھی نہیں ایشہ کا نفرے دیکھا یہ خواتین کا بہت ہے یہ خواتین کا بہت ہے یہ میرے سے بھی کہتے ہیں یہ واقعی ہوتا ہے کہ dressing کے بھی ہوتا ہے it's not only about dressing it's about everything کہ اگر آپ نے کچھ بہتر ٹیس خرید لیا آپ نے کہیں آپ پکچر اپ لوڈ کر دیا جس کو جو کامفرٹیبل نہیں ہے وہ کہے گا کہ ایشہ شو آف کرنا چاہتے ہیں یہ چیز بہت سننے تمہیں ہم نے کچھ اتنا زیادہ ریکٹیو ہو جاتے ہیں ہم اس بندے کی ہر چیز میں نیگٹیوٹی دیکھتے ہیں چونکہ نیگٹیوٹی میرے اپنے اندر ہے یہ چیزیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک بندے کے بارے میں اگر نیگٹیو سوچتے ہیں تو وہ زندگی سوچتے ہیں بچارہ جتنا پھر ہم کہتے ہیں اب میں ایڈواز دیتی نہیں تو یہ میرے اپنے ایک سوچ ہے کہ جب ہم کسی پر ایڈواز دیتے ہیں تو کوش پایدہ نہیں ہونے والا جو اس نے سوچ رکھ نہیں ہے اس کی کیا واجہ ہے اس کی کیا واجہ ہے اچھا ایڈواز اور پرسپشن میں اس کو بھی تھوڑا سا بتاؤوں آپ کو کہ ایڈواز یہ ہے کہ کچھ لوگے آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے لیکن جب انہیں ایڈواز کی ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس ضرور آئیں گے وہاں پہ آپ کے پاس یہ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ آپ ایک صحیح ایڈواز دیں جتنی آپ کی سمجھ اکل اوریینٹیشن ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ اس کی چوائز ہے ہم لوگ ایڈواز دے کے اگر میں کسی کو ایڈواز دیں تو مری بات چلنی چاہیے اگر اس نے مشرہ کیوں لیا تھا پھر تائل ارکھ ہوتا تھی یہی بات دیکھو مجھے اتنا میں اتنی سیلس اپ سیلس کیوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے جو ایڈواز کیا ہے اس کو مان لینی چاہیے ایسا نہیں ہے بڑے چھوٹے ایڈواز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگا کہ یہ ایڈواز دیا اس کو لگا کہ یہ ایڈواز کرنا ہے اس کو لگا کہ یہ بیس نہیں ہے یہ ضلوری نہیں کہ آپ کے ہی مشرے پر چلے اس پر بہت سارے جھگڑوں بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور دوسری چیز پرسپشن کی بات میں جاری تھی پرسپشن یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگر میں نے سوچ لیا ہے ایشا بری ہے تو ایشا جتنا مر بھی اچھا کر لیں گی you cannot change my perception بلکل دیکھو you are responsible for your thoughts your feelings your behaviors and actions i am responsible for mine آپ نیچھے چینج نہیں کر سکتی تو یہ ہم لوگ یہ میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں وہ ہر پابلم ہے کہ کچھ ہمارا جوائنٹ ٹاملی سستم ہے تاری زندگی ہم اپنے سو سوال والوں کا سو سوال والے بہو کا ان میں سے برا کوئی بھی نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں کسی نہ کہیں ہر بندے کے پاس پین ہوتی ہے ہم تاری زندگی دوسری کی پرسپشن اپنے بارے میں چینج کرنے کی کوشش کریں اچھا وہ چینج نہیں ہوتی بات تو وہی ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا ایک نیگٹیو ہوگا کیونکہ لڑائیں دھر میں ہوتے رہتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے بہت سارے مسئلے سوٹ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں پھر آگے زندگی بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ جو کچھ لوگوں نے کسی کے بارے میں بنا لی ہے سوچ لی ہے کہ یہ بندہ جو ہے ایسا ہے تو پھر وہ ایسا ہی رہی ہے یہ کنجوس ہے یہ فضول خرچ ہے مطلب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کنجوس ہے تو اس کی اپنی نہیں چاہتا ہے وہ اپنے پر نہیں خرچ کر رہا تو اپنے پر نہیں کرتا ہے اس کی اپنی مزی ہے وہ کرتا ہے تو اچھی باتیں نہیں چاہتا دوسرم ریلیشنٹس کو سپیس ہے ہاں میں ہمیشہ آپ میں کرتی ہوں میرا آپ سے جھگڑا ہو گیا لیکن اب مجھے پتا ہے کہ ہمارا رشتہ ایسا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا تو میں سپیس دے پتی ہوں ہم ایک why don't we agree with the disagreement ابھی ہم سپیس دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو ان سے پوچھتے ہیں یہ بہت سارے ایڈوائیز دیکھتے ہیں دیتے ہیں پیشنٹ کو تو کپنا عمل کرتے ہیں یہ پیشنٹ جب آپ سے پاتھ آتے ہیں یا پس ایڈوائیز دیا اور اس کے بات خدا فی بہت میں دیکھا ہے بہت سارے چیزوں پر ایڈوائیز لے رہے تھے گھر جاتے پتا ہے وہ ہم ذہن میں سے کہاں غائد ہو جاتے ہیں سارے ایڈوائیزیں جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے جو آپ ایڈوائیز اس کو دیتے ہیں ملکم کرتے ہیں اس کو پتہا ہے ہمارے پاس پین مینزمنٹ کے حوالے سے پیشنٹ ہیں نمینتین پوچھے پوچھے کونک después کہ جب بھی آپ کو رائے بہتے ہیں جب بھی بہتے ہیں پڑیں آپ اپنے دردیں جہاں سے آپ دردیں شروع ہیں یعنی اپنے دردیں یہ دکھن میں اگر ایسی ہے کہ لمنی کے بارے دردوں کی خودشانگان ہے دکھن میں ایک یعطا ہے ایک لمنی کے مثال تکنی کے پاسی ہے ایک بارے دکھنے یہ خودشان جاتا ہے تو آپ کو دکھنے کی ضروری ہے فیسیم کہ آپ کو بے ہوری ورانی کے بارے خودشانگی عام ڈالی ہے تو اسی دران خودانا خواستہ کوئی ایک ایسا ایم جنسی اینس اینسی ڈانت ہے تو آپ مستحسم گھر میں بتا مردی دین ہے اب اس پرامی اور بیشنے میں وہاں سے روکان سے ہوتا ہے اور ہاں ہو چھوٹ ہی میں بیشنے میں پیشنٹ ساتھے ہیں خلال کہ ٹھول میں میں پیشنٹ تھے والتے ہیں وہاں کو مجلی طریق شروع ہوا فلتا تھا اور وہ فکاری کوئی چار پانچ سال سے موقع دکٹر سے موقع گرناتا تھے اب اور فکاری مجلی رو پائے کہ معمھی اور ان میں ایک دیلے دنٹہ میں وقعتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ مانشاللہ تم تا وڈی پوٹتوں تو یہ وہ کہتے ہیں مجھے ایسی نظر لگی ہے میں چار پانچ سال سے مجھے صدر بیڈی رن ہو پڑی ہے یہ ہمیں لٹلی بہو رو پڑی ہے خیر اس کو علم دل آپی تو چار پانچ ویزر تھے ماشاءاللہ کافی کمفرٹ تھی چونکہ ہمارے پر جب ہی پیشنٹ ساتھ ہے پہلے ہمارا کوشش ہوتی ہے پہلے اس کی درد کو کنٹول کیا جائے اس کے بعد پہلے اس کی درد کو کنٹول کیا جائے پہلے پیشنٹ بھی ہوتا ہے پہلے پیشنٹ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جب درد ختم ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کو اچھی لگتی ہے میں واقعی ایک اللہ تعلقی نحمت جو ہے اس میں میں آگئے ہوں اب بیسیکلی ہم لوگ ہیں کیئر لیس بہت زیادہ ہر حوالے سے ہم کیئر لیس ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب اپنی ذات سے پیار کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ سٹرونگ رہتے ہیں فٹ رہتے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ لے آپ جانبی بتا سکھا ہے آپ جانبیوں کو کیا زورت ہو ہے کیا زورت ہے اب بچوں کے لیے جینے ہیں بچوں کے لیے تو کام کریں گے آپ اگر فیٹ ہوں گے تو بچوں کے لیے کام کریں گے جب آپ انفٹ ہیں تو کانگے کام کریں گے تھوڑا سا کام کریں گے تھک جائیں گے مسلسل آپ اوپنی امینٹی نہیں ہے آپ کے دیکھنے جاتے ہیں جیسے بڑی چیز ہیں اب منشہ میں کہتے ہیں سوئی دائیٹ ہے اب کتنی ہم لوگ کیف پھول ہیں اپنی ڈائیٹ کی حوالے سے کتنی بیلنس ڈائیٹ ہم لوگی ہیں یہ تو ہم کھا رہے ہیں کہ وہی بھوک رہی ہے تو چلیں جی یا ایک ٹائم ہم نے بنایا ہے ساہم پہ ہم چل رہے ہیں بھی ٹائم ہو گئے یا ناشتہ دے اب یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس ناشتے میں کیا لے رہے ہیں کیا ہیلڈی ہے یا نہیں یہ ہماری اپنی لوگوں کی بھی روٹین ہے اکھر چاپ آپ پہ سے گزارہ ہو جاتا ہے یہ روٹین ہے مجھے ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین خوش شام دیس کہیں گے آپ ایک مطلب پھر اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی غزار کی حوالے سے خوراک کی حوالے سے اور ہم لوگ لے تو رہے ہیں بریک فارس بھی کر رہے ہیں لنچ بھی ہے جنر بھی ہے اپنی یہ نہیں پتا کہ کھا کیا رہے ہیں جیسے بات ہو رہی تھی شائع پاپ راکی تو نادے کہتی ہے آئیشہ میرے کی طرف یہ ہی ڈائیٹ بھی ہے تو اسی لئے آئے تک سمال ہے تو کیا کہیں گے آپ لیکن بیلنس ڈائیٹ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کی سوچ بھی پوزیٹیف ہوتی ہے سنپل سی بات ہے جب آپ کی ڈائیٹ اچھی ہوتی ہے تو ہر وقت آپ کی نیگٹیوٹیز چلتی رہتی ہیں آپ پوزیٹیف ہو ہی نہیں سکتے آپ نے ابھی جیسے ایک ٹاپک پہ ہم لوگ بتبو کر رہے ہیں اب ایک بندہ ہے جس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے اس نے صرف اور صرف اس کے خلاف ہی بات کہنا ہے ایک بندہ ہے پوزیٹیف ہے وہ الحمدللہ اپنی نیٹیشن اپنی ایکسسائیس سے اپنے آگے پوزیٹیف رکھے ہر وقت اس کا دوسرے کے لئے بھی اس نے پوزیٹیف سوچنا ہے اور اپنی جو انرجی ہے پوزیٹیف لے کے کلنا ہے اور اپنے آر کو آگے لے کے کلنا ہے دوسروں کی طرح نہیں کرنے کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں یا کیا ہے یا لیکن جو پوزیٹیف میں ہے وہ اپنے ہی چیزوں کو بہتر بنانے میں لگے گا دوسروں کو تو آپ کر ہی نہیں سکتے وہ تو اس کا بیہیوئر ہے ان کی اپنی سوچ ہے لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں دوسروں کو ہی ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہیں دیکھو صرف عائشہ ہم اگر ہم سب آج سپیکچے چھٹھا سپنا انیلیسز کریں میرے لئے دوسرے اپورٹنٹ کیوں ہیں مطلب جو ہمیں مذہب نے بتایا ہے دوسروں کے ساتھ احسان کریں اچھے طریقے سے بات کریں توفہ توہائی سے ہم اس پر فالو کرتے رہے ہیں لیکن میرے لئے دوسرے اپورٹنٹ کیوں ہیں وہ اپنے گھر میں ہیں اپنے گھر میں ہیں میرے گھر میں ان کی بات کیوں ہو رہی ہے میں اکثر کپل سے کہتی ہوں جب آپ اپنے بیڈروم میں جو تھرڈ پرسن آپ کو دسکشن کرتے ہیں وہ آپ کے بیڈروم میں ہوتے ٹھیک ہے یہ ہمارا رول ہے کہ کلائنٹ جب میرے پاس آئے گا جب کلے کریکٹرز وہ discuss کرے گا اس کا مطلب ہے وہ کریکٹرز اس کی لائف میں ہم ایسے پک کرتے ہیں تو اسی طرح جب میں آئی جب آپ کی باتیں کہ رہی ہوں کہ ایشہ ایسے کرتی ہیں ایشہ ایسے عطی ہیں ایشہ ایسے چلتے ہیں تو وہ ایمپورٹنٹ فارم ہے کس وقت سے مہا رہی ہیں مجھے آپس کی خوشوشوشوشو یا مجھے آپ کی چیزیں پسند نہیں ہیں یا آپ کے میرے انڈیویجوال ڈیفرنسز ہیں جو میں کہتا ہوں کہ اس پیس پہ ہم ایک دوسرے کے انڈیویجوال ڈیفرنسز کو منٹین نہیں کر پاتے ہیں میں اگر اپنی گھر میں ایک بہو آئی ہے یا ایک بھابی آئی ہے تو کیا میں اس کی جو پرسنالٹی ہے کہ میں اس کے ڈیفرنسز کو ایڈمیٹ کرتی اب میرا دل کرتا ہے کہ بس بھابی آئے تو وہ میرے گھر میں آکے بلکل گھول مل جائے جو مل جائے اور ختمت کرتی نظر آئے جو میں کہا دھا بھی یہ پنا کے دو یہ اکرہ بہتر خواہی کرتی ہے وہ ختمت کیا بنا کر دیں اب ہر ایک کی نیچر دیپینڈ کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ آل کل مارکیٹ میں وہ پرڈکٹ ہی لگا رہے ہیں جو آپ دھون رہیں گے یہ اب یہ تنسیبت ہے نہیں یہ پرانے والا ستی سے میں مجھے کہتے ہیں میری بچے بڑے ہو رہے ہیں مجھے بھی کہا جاتا ہے کہ میں بھی ساس بنوں گی انشاءاللہ ضرور بنوں گی مجھے بڑے شوق ہے ساس بن دیکھا تو مجھے کہا جاتا ہے کہ مجھے وہ والے پرڈکٹ نہیں ہے مارکیٹ میں کے آپ وہ والے بہویں ڈھونٹے پھریں وہ جس کو کہتے ہیں آئے گی گھر سبھالے گی آپ کو بٹھائے گی وہ پرانے زمانے میں یہ بھی ساس بنوں گی اچھو نہیں اس دونوں طرف بچیوں میں بھی بہت بچیوں کو یہ پتا ہے کہ بس ہم نے وہاں جا کے صرف اپنی جنگی اور ان کی بلکل پیش ہوئی یہ آپ کے پرڈکٹ میں بہت زیادہ ہے آپ کے زیادہ ہے پرڈکٹ میں مازر سے ساتھ کہہ رہی ہوں بچیوں کی جو ہے آج کل پروش اس طرح کی ہے کچھ کولنگ اس طرح کی ہے کچھ کولیجی اس طرح جاتے ہیں وہ ایک ذہن میں آگے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں پہلے کی مائیں ذہن میں ڈالتے تھیں آگے جانا ہے کہ یہ سکھنا ہے وہ روٹی پکانے آگے ہم تو پہلے ہی میری یاد چھوٹیا ہوتے ہیں ہمارے چھوٹ چھوٹے ہاتھ ہوتے تھے ہمارے اور ہم پراتھے ڈالتے ہوتے ہیں اممہ ہمیں سکھاتی تھی کہ یہ جاتے ہیں اور آج میری اپنی بیچی کو نہیں آتا آپ نے سچی بتاؤں تو میں نے کتنی بار کہا بخصاور اس کو ایشا کہتے ہیں کہ آگے بخصاور جو ہے روٹی پر ماما مجھے نہیں آتی آکھو تو پکا لے اچھا مائیں مجبور ہو جاتی پہلے ہمارا کیا کامپٹیشن تھا میٹریک ایسے 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 بہت کتنے بن جانا ڈاکٹر بن جانا گریجویشن کر لو بہت پڑی لکھی لڑکیا اگر ماسٹرز کل گیا ہے تو بات ہی کچھ نہیں لیکن اب ہمارے بچوں پر پریشور دیکھیں ہماری بچیوں پر پریشور دیکھیں آپ کو مجھے براؤٹ اپ یہ نہیں دیا گیا تھا کہ تم نے جاب کرنی ہے ہم اپنے بچوں کو ایسے براؤٹ اپ کر رہے ہیں کہ کل کو میاں اچھا مل گیا تھا یہ مطلب تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہے تو ان پر بھی پریشور ہم سے زیادہ ہے اب ان پر دومیسٹک پریشور نہیں ہے اور یہ دومیسٹک کام دیا نا یہ فیزیکل مطلب ایکٹیویٹی ہے اچھا ہم نے میں نے اکسر میں باتاتی ہوں کہ میں نے جب دیکوم کیا تو میرے شادی ہو گئی میرے ایڈکیشن کچھ بھی نہیں تھی اور یہ جب ترسلہ سالی کے بعد ہوا پڑھائیتا سالی کے بعد ہوا تو یہ جب ایک ماں اس طرح کے ایکسپرینس میری طرح کرتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہی بچے کو تو بھانا چاہیے یہ پڑھائی بہت ضروری ہے سبھی بھی حلاب جب میں گئی میرے میرے کا بزنس ختم ہو گیا دمت ہو گیا تو پھر مجھے احساس ہوتی ہے میں کیا کر رہی ہوں میری پڑھائی بھی نہیں ہے مجھے جوابی نہیں دیسکتی تو میں نے اسٹارٹ کر دیا میرا ایک بے بی ہو گیا دوسرا بے بی ہو گیا اللہ بھی کر لیا تو یہ سارے چیزیں میں نے اپنی اور پھر میں کچھن میں بھی ہوتی تھی تو میں تو اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سادہ سروائز کیا ہے کچھن میں کھانا بنا رہے ہیں آپ اور سادہ سادہ پیپر کیاری کرتے ہیں بچہ رو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے تو یہ چیزیں پہلی ماں نے سکھائیں تھی یا بتائیں تھی یہ جو اس کے پر نا ہمت کرنا تو یہ ہماری ماں رہے ہیں یہ جب آپ کی چوائز ہوتی ہے آپ کی سرگل کو بہت سرگل کر دیتے ہیں مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ even with twins کہ آپ نے کیسے جواب کی پڑھائی کیسے کانٹین کی کیونکہ یہ میرا پیشن تھا لگ مجھے کوئی مجیبوری نہیں تھی تو میں اسی دیب یہ بھی کہتے ہوں کہ بچے وہ پڑھیں جو ان کا دل کرتا ہے اور کمنگ بات تو دیکھ پرسپشن اور سپیس مجھے ہر انڈیویجویل کو even میری بچی بھی ہے بیٹا بھی ہے تو مجھے اس کو بھی انڈیویجویل ڈیفرنسز میں سپیس تینی ہے ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہر انسان مختلف ہے تو ہم سب یہ کہتے ہیں ہم انڈرسانڈ نہیں کرتے ہیں میں اپنے بچوں کو اپنی ہی اگرامپل دیکھتی جاؤں گی میں دوں گی تروں کیونکہ انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا اور میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گی لیکن ایکسپیرینس سے بھی لیکن بچوں کو موقع دینا پڑھا ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس سے بھی لیکن اور ہر ان کے ایکسپیرینس چینج ہوتے ہیں جو جنگی میں ملتے ہیں کچھ لوگوں کو ایسے ایکسپیرینس کرنے کو ہی نہیں ملتا تو یہ تو ہر ان کے بائے چارک یا بائے لکھ جو ہے کس لوگی اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایکسپیرینس سے پوزیتیو مجھے چیزیں کھائیں جو آپ کی ہلتھ کے لیے آپ کی باڈی کے لیے صحیح ہیں اور سوچیں پوزیتیو آپ کی تنگ پوزیتیو یہ ایک فکرہ بہت عام ہوگیا اور اتنا عام ہوگیا کہ ہم اس کو فوکس ہی نہیں کرتے ہر جگہ لکھا ہے تنگ پوزیتیو لیکن میں کبھی رکھ کے یہ نہیں سوچوں گی کہ اس کا مطلب کیا ہے تو میں جب ججمنٹ دے رہی ہوں دوسروں کے بارے سل سل ہم آج صرف جج کرنا چھوڑ دینا لوگوں کو کہ وہ کیا ہے وہ کیوں کر رہا ہے کیوں اس طرح کی لائف دوسروں کے لائف میں یہی تو بات ہے کوئی اٹھ رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی بات رہا ہے اگر بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں سے کت آف رہتے ہیں زیادہ انواز نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ان سے لوگوں کو گلا ہوتا آپ ایک دن صرف لوگوں کو بارے میں سوچنا چھوڑیں صرف ایک دن بلکہ فوکس آن یورسل اپنے آپ کو دیکھیں اچھا اور ایک آپ کے پرگرام سہی دوسروں سے مرے مائنڈ میں آج کل بہت آتی ہے جب میں فیس بک اوپن کرتی ہوں یا جب میں چیزیں دیکھتی ہوں جسے بھی راکٹر صاحب نے کہا کہ میں ہیلڈی رہنا چاہیے آئی دو اگری مطلب میں بلکل بلیف کرتی ہوں لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہمیں تھا رنگ ہو رہا ہونا چاہیے بلکل اور اب ہمیں لگنا شروع ہو گیا ہر عورت کو فلیم اور سمارٹ ہونا چاہیے تو وہ ہم نے اتنا سٹیگمٹائز کر لیا اس کو کہ ایک جنگ ہے ہم پتلے ہونا چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کہیں کہ تم نے مینٹین کیا ہوئے رادر مجھے یہ پتہ لگے کہ میں ہلڈی ہوں سمجھ رہی ہیں میرا فوکس اب ہلڈی نہیں ہے کہ میں ہلڈی ہوں میں پتلی ہوں تو میں اچھی لگ رہی ہوں مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ پشتے دنوں مطلب مارننگ سو کی ایک ہوس ہے ان کو کوبید ہوا اور انہوں نے تھوڑا سا ویڈ گین کر لیا اور ٹویٹر پہ لوگ ان کو انہوں نے شیئر کی بھی تھی جو لوگ ان کو پیٹر فائز کر رہے تھے کہ آپ موٹی لگ رہے ہیں یار پلیز دیوہ بریک لائس تو لوگوں کو کہ اگر آپ موٹی ہیں آپ پتی ہیں سیور چوئیس مجھے بہت سائم ہوتا نہیں کہ کیمرا آپ کو فوکس کر رہا ہوتا ہے مجھے اکثر لوگ جب یہاں کے ملتے ہیں انشا آپ تو اچھی موٹی لگ رہے ہیں تو یہاں تو بلکل نہیں دکھتی تو ایسے ہے آپ کو سیورا میری بہت حضرت رکھتا ہے تو یہ اگر میں نے ہلڈی تھی ہونا ہے کہ دوکٹا سام نے کہا اچھا کھانا کھانا ہے ایکسرسائز کرنی ہے واک کرنی ہے لیکن مجھے اب تو نے آپ کو سوچ کرنی ہے کہ میں ہلڈی ہونا چاہتی ہوں لیکن ہمیں تو عادت ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بیکھیں گے ہمیں کیا کر رہے ہیں دوسروں پر بات ضرور کر رہے ہیں اس کا ویٹ کتنا ہے اور میرا ویٹ کتنا ہوگی یہ کمسالی جان پاتا نہیں کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھے دوسروں کو اگر مانگتے ہیں تو ایسے ضرورت کی حتم کی اگر آپ کو کسی فنکشن پر جانے ہیں اور آپ کو دو چاہ دن پہلے نین میں ہی آرہی ہے کہ میں نے وہاں کیا پہنے یقین کرو کہ کوئی بھی فوکس نہیں کرتا یہ زمانے ختم ہو گئے نین نا یہ دشپن میں ہمارے بہت ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو کوئی فنکشن آنے والا ہے گھر میں اور اس کے علاوہ ایون کی کوئی بھی ایونٹ ہو اید ہو بکر اید ہو دو بھی ہو تو ہم پوری رات بچے پتے نہیں کتنے کتنے دن نہیں سوتے تھے اور یہ ڈیزائننگ کا جو تھا یاد ہو ٹیم ایج میں ہمیں یہ بہت زیادہ تھا کہ اس وقت ہمارے دوارنے میں آج ہی بھتا دوں تو اس وقت تھا کہ ماں نے گھر میں کپڑے نکالنے ہیں وہ ہمانے لیے ہوئے ہیں حریر وہ کہتے ہیں کیا کیا کپڑے تھے نکالنے ہیں اور وہ بناو اور جو سوچنا ہے خود ہی سوچے ہیں تو پھر ہم عجیب ہے غریب دیزائننگ خود ہی کر لیتے تھے آپ نے یہ سوچیں کہ مجھے یہ پسند ہے تو بس وہاں تک بات بلکل ٹھیک ہے وہاں پر آپ میں اپنے لیے ڈیزائن کروں بلکل ٹھیک ہے لیکن میں یہ ڈیزائن کروں کہ میں جا کے آئیشہ سے اچھا پہننا ہے یہاں پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی پرابلم کریئے اس میں شاید مجھے اتنا کوئی مطلب آپ کو بری بات نہ لگے لیکن یہاں سے پرابلم ساتھ ہوتی ہے یہ پرابلم یہی رکھو میں ابھی واپس آتی ہوں اور یہ پرابلم یہ پرابلم یہاں سے یہ سٹارٹ ہے یہ پرابلم ابھی میرے یاد آئے کہ سٹارٹ ہے تو وہی پرام نکالتے ہیں دکٹر صاحب ہمارے ساتھ دکٹر صاحب کو ضرور شابر کرتے ہیں ضرور شابر کرتے ہیں ضرور خواتین کی بات دور دور رہتے ہیں ضرور کرتے ہیں کہ بھئی لڑائی تو بچنا ہے نا تو خواتین دور آگا ہے تو یہ بتائیں دکٹر صاحب آج کبھی یہ جادہ سے مسئلہ سننے میں آتا ہے ہاتھ باؤں کا سن ہو جانا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے تو کیا جو لوگ زیبتیز کے مریض ہیں ان کے سن ہوتے ہیں یا نورمل لوگ آج پر اکثر لوگ شکایتے ہیں تو میرے ساتھ بہت تائم ہوتا ہے تو یہ ویکنس ہے کیا ہے یا ایک ہی پوزیشن میں سونے کے ہے اکثر لوگوں کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو کیا ریزن ہے اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں سر سے پہلے جو میں نے بات کی دی آپ کے پوزیشن اب آپ نے ایک ہی پوزیشن میں آپ نے آٹھ گھنڈے بیٹن ہے تو آپ کے پاؤں جب آپ کے ساتھ نہیں دیں گے جنہوں میں مسلسل آپ فیز ہو گئے ہیں آپ کے سرکولیشن ڈیسٹرگ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ مووویرسیل جب آپ کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ بیٹھیں تو بہتر ہے کہ آپ دو گھنڈے تین گھنڈے آپ بیٹھیں تو اس کے لئے آپ کے ساتھ ریلیکس کریں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کے لئے تیار ہو جائیں اب جہاں تکہ ہاتھوں کا سون ہونا پاؤں کا سون ہونا بیسکلی یہ ہوتا ہمارا نورمال کمپریشن کمپریشن جیسے آپ نے پہلے بتایتا ہمارے جو نیک مسلسل جب ہم مسلسل بیٹھیں گے موبائل کا استعمال کریں گے اور لانگ ٹائم سیٹنگ کی وجہ سے ہاتھ کسن ہو جاتا ہے ہاتھ کسن ہو جاتا ہے ہاتھ کسن دیر موبائل کے بہتے ہیں بلکل ایکسرسائز نہ ہونے کے مارے مسلسل میں اتنی طاقت وہ جنرل بیکنے سے اگر آپ کی ایکسرسائز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سربائی کریں اگر آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے اور مسلسل لانگ سیٹنگ ہمارے بہت سارے میرے پر سیسے کلائنٹ سے ہوتے ہیں ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے یہ اب اس کے لئے کیا ہے کہ مسائل تو ہم نے بہت سارے بتا دی اب کرنا کیا ہے کرنا یہ کہ آپ کو سر سے پہلے بیلنس جائٹ لینے ہیں اب جیسے نٹس لیتے ہیں ان کو اس کو گرینڈ کا کے لیے ایک چاما چاپ لینے ہیں اب آپ نے فائزنبل کے دور پہ استعمال کرنا ہے اب نومل کالسیم جیسے آپ بتا رہے تھے کہ کلوال پڑتے ہیں اب اس کے لئے جب بھی آپ ایک تو نیم گرم پانے کے استعمال کریں اور پوٹائشن میں جیسے کہ فائزنبل کے جیسے آپ خجور ہوگی اور اکیلہ ہو گیا اس میں مکمل پوٹائشن کیلسن مکمل ہے جب بھی پیئے آپ نیم گرم پیئے ہماری عادت ہے کہ ہم نے آپ تک یہ بتایا کہ نہیں گیا کہ دودھ کے اوقات کیا ہے دودھ جب بھی پیئے موہ نیہار پیئے آپ گرم پیئے ہمارے ہاتھ رات پسی آجاتا ہے اس کے بعد بارہ ایک بجے آپ لے سکتے جب بھی نے سکومک ایمٹی دو بجے کھانا لیے پانچ چھے لیے ساتے ہیں ہم کیا کھانا 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 تھوڑے دودھ پی لیے کے اور ہر دوسرے بندے میں آئے کلسیم ڈیفیشنسی ہر دوسرے بندے میں ہے اور کلسیم ڈیفیشنسی کی وجہ سے سارے مسائل آگے بڑھتے ہیں اپنی پہلے بیلنس جیسے فروڈ سبزی ہوگی ان کو بھی سی طرح سے بجائے کرنے جیسے فروڈ چارت ہوتی ہیں سلاک کچھ اومر ہوتا ہے اس طرح سے رہتا سلاک یہ لازمی فائبر ڈیٹ کا استعمال کرتا کہ کانسٹیبیشن گیس پر بلاکو نہ ہو اور اس کے بعد جہاں تک ہے آپ کے درد کے حوالے سے آپ نے اپنے لائف میں ایکسرسائز سلاکھ میں رکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تائم نی ایکسرسائز کا دیکھیں جینے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ آپ میرے پاس تو تائم نی ہے بس جب تک لیف ہوتی ایکسرسائز جو آپ کو ہمیشہ جوان لکھے گی آپ کو فٹ رکھے گی اور آپ کی لانگ لاسٹنگ آپ چلیں گے اس کے ایکسرسائز جہاں تک ہم نے بات کی ہمارے جو گردن کے مصر سے ہمارے بیک ہوتے ہیں اس کے لیے اپنے روٹین میں جیسے ہم آفیس میں بیٹھے ہیں آنکھے پر جس پائی منٹس ان فائی منٹس پہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں آپ سے جانا چاہیں گے ہم لگ جا رہے ہیں ایکسرسائز جو آپ نے اپنے اپنے اپلائی کرنے ہیں درد کو جندی ختم کرنے کے لیے سب سے فہلا تو آپ نے سیلپ مسایج کرنے جیسے آپ بیٹھے ہیں آپ نے にبزے بے یہ محمنے لیے ان کو بہر آپ کو پوری نہ پھٹوس ان کو سکتے ہیں آپ راکھیں آپ سیکلنگ کرنے کے بعد پرسیگ کرنے کے بعد آپ سیکلنگ کرنے کے بعد آپ کو پرسیگ کرنے کے بعد صرف سکتے ہیں اس کے بعد ہے آپ کی سٹرچیگ شکتے ہیں می گے ہوگاً اس جانب ویوگاً ہمیں وطั่ف ہی جوان Postage رہتیں ہیں جب ایک ہر سورتی ہے تو آپ نے جانب پھول آپ رات کرمی شخصا کیا خان درب کبぁ که چاہاں زیادہ ہے آپ کے漏 آنچه بانپ Dong Takaik موقع پ مقدین ہے اور آپ کو دانتا ہے ہر سورت مؤسسux ر vitam 4 from late کچھ بانی آنچ�ا پلک بے رات بانیک کا ماظر ہے آپ کا عمل کرے ہیں جبا راپتی کاiter سارد کرتے ہیں کہ ہم شاور لے کے آتے ہیں کہ پیچھے ایر تھرو ہوتے ہیں ہمیں سکرپر ڈاسن اور کمپریس ہوتے ہیں جو فین جو آگے ریڈیٹ کرتا ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو اس بیری گوڈ ایکسرسائز کہ آپ جس کو ہولدنے اوپر اور آپ سے نیچے اب اس طرح سے اس کو کلوک ویس اور انٹی کلوک ویس یہ آپ نے موف کر لیا اب آپ کی بیک پر تکلیف ہے آپ نے ہاتھ ایدھا رکھے آپ نے بیگو بیک پر اور بیگو ایلو کو بیک سے پرس کرنا آپ نے اس کو سٹریچ کیا اور اسی طرح سے بیک کے جو تھرسک مسجد ان کو آگے کی جانب آپ نے پرس کر لیا یہ ہماری ہوگی اسی طرح سے جو آپ کہہ رہے تھے ہاتھ 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 ہوتی ہے ہاتھوں میں تکلیف ہوتی ہے در جاتا ہے اب ہاتھ کو اسی طرح سے آپ نے ہولد کیا فرنٹ پر ام سٹریٹن جس 5 سیکنڈ اس کو ہولد کیا اب اسی طرح سے نیچے کلائی کی طرف ہاتھ رکھا اور سوٹڈ پارے اب اسی طرح سے ہم نے ہاتھ budgeting پو arising کی صورت سے آپ سٹریٹن یہ گئی ہے جیسے کijkہ ہم نے ہلادے ہاتھ ہوتی ہے ہے اور ہم نے اس کو یہ کرس کر رہی ہے آپ کے حمد سے کر سکت掰 کیا whiskey ہوتی ہے آپ نے فور اس پر چیئے جس طالعا اب او جو بیگو اس کے مكان ہوتے کر سکتر چشد آپ نے اس پرشجشد ہوتے چیپ کے ساتھ سے یہاں ہوگی اس سے پ reinstیار ہے اب پھر البر جب آپ دیکھتے ہیں اس کلے یاascular شروع کیا اس profoundتا ہے اس دروں سے کلائی کو اپنے موک کیativa توجک یہاں تک پڑا بعد پھر آین اس لگتا گزر تو بھی نتیب اس طرف یہ طرف کھوڑا وolin جانس لاحقا ہے یہ طرف کا دیگہ در دیگہ دو ہاگا ہے یہی درowane دیگہ در دیگہ در دیگہ ہے جیسے ہمیں کلاب کرتے ہیں سارے ہمارے پوائنٹس اٹیویٹ باتے ہیں اس کو جرسی آپ گھر کریں یہ تھام کو اس طرح سے فنگر کو اور یہ بعق سے یہ آمی کے اپنے آپ اسی طرح آپ آپ جائیں گے اب اسی طرح سے کلاتے میں تو بیل کل تانگوں کو سڑھا پاک کل رکھیں 5 سیکنڈ ہول کیا اسی طرح سے 5 سیکنڈ نیچے اس طرح سے ایک پاؤ اوپر اور ایک پاؤ نیچے اب ارام سے اس کو سلایڈن کرنی ایڈیوں کو گسیپنے آگے پیچھے اور رول کرنے اب جن لوگوں کو گھٹنوں کے تکلیف ہوتی ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ جب بھی اوورویٹ اگر گھٹنوں کو نیچے لازمی پھلو رکھیں یہ یہ تو لا دیا کیا سا اوورویٹ کا ہی بسا نہیں وہ وقت کیا ہے کہ گھٹنے کے نیچے تکیہ رکھیں اور بیلوکو ٹانگ کو نیچے پیچھ کریں ایڈی کو پیچھ کریں فنگر تو شوردر لیول 5 سیکنڈ ہول کر لیا پھر انہوں نے ریلیکس کر لیا اسی طرح سے 15 سے 20 مرتبہ روزانہ کریں گے تو یہ مرسل سکتے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اسی طرح سے آپ نے ٹانگ کو ہول کیا اپنے ہیل آؤٹ اور فنگر تو شوردر لیول اور بیک پھر آپ نے ٹوگیدھر دونوں کو انکٹھا کرے آپ نے یہ روکا اس وقت پھر کونڈل ریلیکس کر لینا بہت وہی بات ہے کہ نیٹریشن بیلنس بہت ضروری ہے ٹھے 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 جانبی کیا فوکس کرنا بہت ضروری ہے جو دائیٹ ہوگی اور اسے ساتھ ایکسرسائز ہوگی تو پھر یہ جو درد ہیں یہ کم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور اکثر ہم فین کے لئے کھا لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شایدی چیزیں درد ختم کر دیتی ہیں تو یہ دو چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں تو اپنی دائیٹ پر فوکس ہونا چاہیے اور دوسرا ایکسرسائز پر ہونا چاہیے تو پھر سے کبھی سر کے درد کبھی ختم نہیں ہوتا ہے یہ سر کے درد کبھی ختم نہیں ہوتا ہے ابھی آپ کو یہی اکھات کرنے لگی تھی یہ دو طرح کے سر کے درد ہیں ایک بولی سے ختم ہوتا ہے ایک باتوں سے ختم ہوتا ہے کہ جو دیپریشن جو ہے آپ نے پیچھا کہ ایسے پیشنٹ دیپریش ہو جاتے ہیں جن کو فیزیو کا پابلم ہوتا ہے تو اگر آپ سرس کو پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا سرس ڈیفرنٹ بوڈی پارٹسو مینفیسٹ کرتا ہے جو بوڈی پارٹسو آپ نے بتائیں ہیں کہ آپ کا شوردر ہیں آپ کی بیک کا پین ہے آپ کی لیکس کا پین ہے تو آپ کی سرس آپ کی بوڈی میں شفت کر جاتا ہے when you are not able to express your stress اور وہ بہت ارسل تک جب آپ کی اندر رہتا ہے تو وہ بوڈی پارٹسو شفت کر جاتا ہے بلکل تو یہ سرکا درد ہے یہ بھی وہی والا stress ہے جو باتوں سے ہیل ہوتا ہے یہ باتوں سے ہیل ہوتا ہے اچھا یہ سٹمک کا درد ہے جو پین ہے سٹمک کا ہے ہے دیپری ہے دیپری ہے دیپری ہے دیپری ہے نا ہے دیپری ہے دیپری ہے اور جب یہ ہوتا ہے جب میں تھوڑی سی پہ ہوتا ہوں یہ بہتوں سے ہوتا ہے بس یہ سوچا نا میری وٹیلی چھڑ دیا مہین سرکمک آپ کتنا کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں اور جو یہ بھی ہم ہلیٹن کی بات کر رہے تھے تو آج کی نیو جنریشن میں ہم جتنی ایمپلسیف نیس دیکھیں جتنی hiper activity دیکھتے ہیں that is because of cold drink that is because of fast food اور میں بہت بہت منہ کرتی ہوں جتنی بچہ cold drink لہرہا ہے راج کھر جو خط سے بری چیز ہے جتنی آپ اس میں آپ ان کو انرڈی دے رہے ہیں ہمارے سارے سوڈاس ہائپر ایکٹیو انگریڈینٹ تو وہ ہمیں چاہیے اور ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہمارے بچے دن میں کتنی کتنا سوڈا لے رہے ہیں کتنی فاس ہو لیے برگر چیز ترزاز یہ سب کچھ they are affecting us very badly پھر تبیت ایسی ہوتی ہے تبیت ایسی ہوتی ہے بچے آج انترسیف ہے مطلب آپ اگرسیف آپ دہر دیکھیں روڈ پہ ریش ڈرائیوینگ لڑتے ہوئے آپ نے کتی بات سمنا کر دیا school میں complaints fighting یہ سارا ہماری ایٹنگ حابیٹس جتنا ہم اپنی ایٹنگ حابیٹس نیچرل کر لیں گے تو اتنا جو ہے ہمارا موڈ جو ہے وہ بھی کام فرٹیبل اور کام پہے گا اچھا بچوں کی حابیٹس پہ نیکس انشاءاللہ پروگرام کریں گے لرور انشاءاللہ اور اس کو بچوں کی حابیٹس نیچر ہیں یہ جو جیویلپ ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں کس طرح ہوتی ہیں ماں باپ کو عظام دے جا رہے ہوتا ہے اور ان کی تربیت ہے ان کی تربیت ہے ان کی تربیت ہے اچھا وہ بات یہ ہے کہ ہمارے اگر اپنی ماں کی بات پہتا ہے تو ہماری ماں کے پاس کام نہیں ہوتا تھا اب ان جار گھر کو دیکھ رہی ہیں دکافتر کر رہی ہیں اس کام تو گائب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور اب سارے گھروں میں باجیوں کا رواج آ گیا ہے تو اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے بچوں کی حابیٹس کی ہو گئیں کیوں ہو گئیں اس کو کیسے بڑیا جا سکتا ہے اس میں کتنی کاوش کتنی کوشش کی جا سکتا ہے لیکن آج نہیں انشاءاللہ پرگام میں شکریہ نبیہ فہیم آپ تشریف نائے بہت اچھا لگا آپ سے گفل کرتے ہیں ویڈیل کی باتیں آپ سے شیئر کر رہی ہیں ہم انگیو سامنا ہے ہمان ساتھ شکریہ تھے انہوں نے ہمارے دردے ختم کوشششش کرداتا ہوں ۔ ہم نے دارتی ہے آپ کا یہ کہہ رہے تھا اس کا تائم کی کمی کی وجہ سے اچھا لگ میں نے تو سکھ گئی کہ مسجم میں ثانی کی رکھا ہے ہم ایک جو بہت ہی gaspsдерж رکھا ہے بہت شکریہ آپ کا اور اس کے ساتھ ہی حاندن ہم بھائے بچوں پر تو رہ stereت게 صحہیے ہمارے چاہتے ہیں جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے دورہ کیا اور آج ملتان سے واپس جانے والے ہیں دو روزہ دورہ تھا تو بہت سارے پوجیکٹس ہیں جن کا استطاع کیا بہت سارے پوجیکٹس ہیں جن پر ابھی ورک کرنا ہے جن کا اعلان کر گئے اس حوالے سے ہم جانیں گے ہمارے ساتھ ہیں جنب آپ ایمٹی ہیں پی ٹی آئی کے ملک سلیم لابر صاحب ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدی کہیں گے تینکیو آپ کے شریف لائے السلام علیکم تینکیو آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ ہیں جی بلکل ہمارے پیارے سینئر میں کہوں گی بلکل کولیگ ہیں ہمارے عجیت اور روحی نیوز ہمارے سر جنگ شید ریزوانی صاحب ان کو بھی ویلکم کہیں گے خوش آمدی کیا سی ہیں آپ آج تیاری ہوتے ہیں جیسے کسی فنکشن پر جا رہے ہیں کسی شادی باتی پر جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ آج مردوں کی تیاری ہے نا وہ زمیں کو بہت زیادہ ہوتی اور وہ روپین سے ہٹ کے لباس پہنتے ہیں تو کوئی ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی شادی کیا تبدیلی ہے کیا تیاری ہے حالانکہ زمیں ہے تیوی پر بیٹھنے کے لیے پیوی ایسکورٹ بھی پہننا تھا لابر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگرچہ تو تھوڑا سامنے کار کہ ہم بھی پولیٹیشن پولیٹیشن لگنے کی کوشش کریں بلکل تو بلکل سامن لابر صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ وزیراعلا پنجاب یہاں آئے اور ابھی آج واپس جانے والے ہیں تو پرجرس جو جن پر ستا گیا گیا وہ بتائیے آپ بھی ساتھ رہے جو علانات کی گئے اس حوالے سے ہمیں بتائیے ہمارے ناظرین کو بتائیے بسم اللہ الرحمن نے رہی کال ہمارے بلکہ پرشوں سے ہمارے وزیراعلا تشریف لائے کال انہوں نے ملتان کے لیے بہت سارے میکا پروجیکشن دیئے جن میں سے سب سے بڑا یہ تھا کہ گورنمنٹ کالیج گورنمنٹ ایمیرسن کالیج پر انہوں نے یونیسٹی کا درجہ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے انجیننگ کالیج کے جو ہے نئے کیمپس بنانے کا اعلان کیا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بہاری ملتان روڈ جو بہت ہستہ حال میں تھا اور روزان ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اس کا اعلان کیا اور یہاں ایک جو ہے انہوں نے تھوڑے سے میں ریکال کر کے دوبارہ آپ کو بتا سوں جی بلکل بلکل آپ سے جانتے ہیں اور جی جوشہ جزوانی صاحب آپ سے جانتے ہیں کچھ بہت سارے پروجیکٹ ہیں جن کا افتتاہ دی کیا گیا جس میں جو ہے سیکرٹویٹ قسم یہ بنیاد رکھی جائی اور پانچ سو کنال ارازی جو ہے اس پر رکھی گئے مطیدہ روڈ پر کچھوں سوالے سے بتائیے ٹھیک ہے میرا ہی خیال ہے ایک اہم دورہ تھا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب سے سردار عثمان بزدار بزیعالہ پنجاب بنے تو ملتان میں آ کر ملتان کے لیے اور ملتان سے متعلق منصوبوں کے حوالے سے اگر کوئی بڑے اعلانات ہوئے ہیں اور اگر انہوں نے واقعی اس شہر کے لیے کچھ انانونسمنٹ ان کے بہار پر ہوئے ہیں تو یہ پہلا دورہ یہ پہلی بڑی افتتاہ تھے سنگے بنیاد رکھے گئے چیزیں ہوئیں ہیں فیصلے کیے گئے اور ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑا فیصلہ تھا اور ہے جو سب سے بڑا منصوبہ ہے ان دنوں میں وہ ہے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کے ڈیزائن کی منظوری بھی بلکہ اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ اس نے بننا ہے تو یہ ایک جب بہت عرصے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پینڈنگ دو سال سے جب سے پی ٹی آئی کے حکومت آئی ہے تو یہ ایک ایسا اعلان تھا جس کی لوگوں سے لوگ توقع کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حکومت سے تو وہ پوری ہوئی ہونے جا رہی ہے پوری تو ہوتی رہی گی لیفرنس کے لئے ایک بہا اہم قدم ہے تو میں آخرہ یہ سب سے بڑا تو یہی ہے پھر کہا گیا کہ پھر صوبہ کو بھی دیکھا جائے گا یہ اب یہ مرلہ ہے اگر یہ آئینی صوبہ ہے ایک آئینی معاملہ ہے بلکہ سیکریٹریٹر ایک انتظامی معاملہ ہے جو انتظامیہ کر سکتی ہے وہ انتظامی سربراہ ہیں صوبہ کے اپریوٹیکل سربراہ بھی ہیں ظاہر ہے ہاں ہمارے صدار اسمال بلدار صاحب تو وہ ان کی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے ان کی پارٹی کی طرف سے جو ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑا اہم قدم ہے اور اچیومنٹ ہے میرے ایک حال ہے کہ سریم لابر صاحب ہوں یا پی ٹی آئی کے ملتان کے عراقین اسمبلی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ احمد حسن ڈیہر صاحب بڑے مطمئن نظر آئے کہ چلیں خوش ہوئے کہ سیکریٹریئر کے سنگے بنیاد یہاں رکھا جا رہا ہے اس سے پہلے وہ اپنے سریفے کی دھمکی دے چکے تھے اور بہت سارا عقین اسمبلی کی خواہش رہی ہوگی لیکن اگر وہ کہن نہیں سکے جتنا بول لی احمد حسن ڈیہر صاحب نے کہا لیکن یقینہ پارٹی میٹنز کے اندر یقینہ لابر صاحب نے بھی ڈاکٹر اختر ملک صاحب نے بھی سپین گل صاحب نے بھی ندیم کوشی صاحب نے بھی آمد ڈوکر صاحب نے سب نہیں یقینہ باقی ہوگی ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہا ہے جب آپ کو کہتا ہے جب ذہن میں آتی ہے تو کھل گلی مجھ جاتی ہے تو میں ان کی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں کے ملتان کے باتی یا یہاں کے جنبی پنجاب کی جو لوگ ہیں ایک صوبے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور اس میں ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ جاب کی سہولیات ملیں لوگوں کو جب ہم سکیٹریٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں تائناتی جب بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے یقینہ نئے صاحب کو نہیں رکھا جائے نئے صاحب رکھا جائے گا تو اس حوالے سے بر آپ کو کچھ آگاہ ہے کچھ علم ہے تو بتائیں کچھ نئے لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا 496 لبر ساتھ میں بات کرتے ہیں 496 اسامیاں پیدا ہو رہی ہیں صرف سکیٹریٹ کے یہاں فیصلے سے اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں افسران بھی شامل ہیں تو یہ ایک خود پانچ سو لوگوں کا یہاں پہ ایک روزدار پانچ سو فیملیز تو ہوں گی لیکن اس کے ساتھ جو ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو ایکسپنس ہے جو لہور جاہ کر تین تین دن بیٹھتے تھے پانچ پانچ دن بیٹھتے تھے اب وہ دیٹریپ ان کا ہو سکتے ہیں آتے ہیں جا سکتے ہیں اور آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپرلیس سکرٹیٹ ہوگا اور آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ بہاول پور کے کسی شخص کو ملتان سکرٹیٹر میں بیٹھے کسی افسر سے کام ہے تو اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی اپلیکیشن پروسس وہیں سے بھی ہو سکتی ہے ملتان کے لوگوں کو بہاول پور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کا پروسس یہ ہے اسی طرح سے یہ ظاہر ہے فیسیلٹی دیرہ غازی خان لاجن پور پولے ساوتھ کو پیپرلیس سکرٹیٹر سے مراد کیا ہے ایک ایپ ایک پورٹل بنایا گیا ہے انہمیشن ٹکنالوجی بورڈ کی مدد سے اور اس میں جتنے بھی اس کو ورکنگ ہے اس میں یہ آئی ٹی کو یوز کیا گیا ٹکنالوجی کو اس کی ٹویننگ بھی مکمل ہو چیئے سکرٹیز کی وہ سب پورٹل پہ ہوں گے جیسے ہم اپنا نیوز روم سسٹم ہے اپنا سسٹم بناتے ہیں ہمارا سائم ایڈیٹر اینکر اور آپ سم سب لوگ اس پر کردھو ایسی یہ بھی ایسی ہی ہوگا ایک اپلیکیشن آئی ہے ٹکہ وہ کس پروسس میں ہے آپ کو پتا لگ رہا ہوگا اور اس آفیسر کو پتا لگ رہا ہوگا کہ پانچ ان سے میرے خاتے میں پینڈنگ ہوئی ہے تو سیٹیزن پورٹل کے طرز پر ایک لحاظ سے ان کے اپنا انٹرنل ہوگا یہ ایک تجربہ ہے اگر ہوتا ہے اور اگر ڈلیور ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اچھا کیا ہو سکتا ہے ایک ہے اگر انہیں حکومت کہتی ہے کہ اب آپ اپنے علاقے میں جا کے کام کریں تو اس میں کون سا حرج ہے یہ پورٹل پہلے بھی تو بنایا جا سکتا تھا یہ پورٹل پہلے بھی تو بنایا جا سکتا تھا یہ پورٹل پہلے بھی پہلے بھی تو لانچ کی جا سکتا تھا کہ یہاں کے بیٹھے ہوئے لوگ یہاں بیٹھے رہے اور ان کا کام ہو جائے یہ پہلے کیونے ہی سوچا گیا تھا میرا خیال ہے ایک کمیٹمنٹ کی کمیٹی ہے کسی نے کیا اور میں بہرحال اس کو دیتا ہوں میرا خیال ہے کہ زاہد اختر زمان جو ایڈیشنل چیز سیکیٹری ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس علاقے میں ملتان اور بھاورکور کے لوگوں کے دمانشاہد سیکیٹریٹ کے ایشو پر یہ گیپس ہیں شاید اور سمجھا جائے گا کہ وہ ہرکوت ہوگا یہاں بیٹھیں گے انہوں نے اس کو ختم کیا کہ ہر بندہ ہر وقت آویلیبل ہو تو انہوں نے سب سے پہلے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی خدمات حاصل کی انہیں یہ ٹاسک دیا انہوں نے یہ سارا سسٹم بنا کر انہیں دیا جو مجھے پتا ہے اس کے تحت جتنے سیکیٹریز تائینات ہوئے ہیں ان سب کی ٹریننگ اس پورٹل پہ ہو چکی ہے اب باہر کے جو نیچے عملہ ہوگا وہ آ کر اس کے مطابق کامیان شروع کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انیشیٹیپ باہر زاہد اختر زمان صاحب ایڈیشن ٹیپ سیکٹی صاحب بن جاتا ہے ایڈیشن ٹیپ سیکٹی صاحب بن جاتا ہے ایڈیشن ٹیپ سیکٹی صاحب نے بہت محنت کیے ہاں کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا شکھڑا ہو رہا تھا باہول پورول ملتان کا تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے حال کیا دوسری آج میں یہ کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ ملک احمد سیند صاحب نے آواز اٹھا جی نو ڈاوٹ کہ انہوں نے آواز اٹھا ہی ہے میرے مہترے مہمین ہیں انہوں نے آواز اٹھا ہی ہے لیکن جو بات ہم نے شروع کی تھی سب سے پہلے ڈاکٹر اکتر ملک میاں تارک عبداللہ قاسم لنگا ہمارے مباس فران صاحب سبین گل صاحبہ یہ سب ہم اسمبلی میں صبح اسمبلی میں اکٹھے ہوئے ہم نے ایک مہم شروع کی اور ہم نے اکتالیس ممبران کی جو کہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے ان سے ہم نے ایک پوری سٹیٹمنٹ لکھتے کہ جنوبی پنجاب بننا چاہیے اس کا کام شروع ہونا چاہیے کیونکہ یہ وعدہ تو پہلے الیکشن میں ہو گیا تھا لیکن یہ منصوبہ جو تھا یہ سست روی کا شکاہ تھا جس کو ہم نے اجاگر کیا ملک اپنے ڈاکٹر اکتر ملک کی قیادت میں ہم سب ایم پی ایزی کٹھے ہو کے ملتان والے ہم نے ہمارے پاس وہ ابھی بھی پڑھی ہے اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پریس کلاب میں پریس کانٹرنس کی تھی جس میں ہم نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم اتنے دستت کرا چکے ہیں ہم اس کو یہ کریں گے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ملک صاحب نے نہیں کیا ملک صاحب سے بہت پہلے ہم نے شروع کر دیا تھا ایسے ہی اسی طرز پہ وہاں قومی اسمبلی میں بھی ہوئی اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے لیکن مجھے صبحی اسمبلی کے علم ہے کہ ہم نے اسے شروع کیا ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزار اس کی ہم نے اسمبلی میں اٹھایا اس کے بعد یہ کام شروع ہوا سیکٹری ربکہ اس کا سارت یہ اس کی جو بنیاد ہے جب ہم بات کرتے ہیں سیکیٹریٹ کی تو ان لوگوں کی کاوش بھی اس میں شامل ہے ملک صاحب کہتے ہیں اگر ان کی کاوش شامل نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ صرف بہاولپور میں ہوتا بلکل تو اب لیکن بہاولپور کے لوگوں کا جو اگر مطالبہ تھا اور تاریخ وشیر شریمہ صاحب اور بہاولپور کے لوگ یہ کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا ملکان کے لوگوں نے بھی اب اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ کم اصلا ملکان اگنور نہیں ہوا تاہلہ سے ایک بحث شروع ہو گئی تھی آپ کے لئے پر بیانے بیانے میں نے بھی اگریسیو ہو کے سے بات کی اور میں نے اس کو کیا کہا تھا اور آپ میں ماشاء اللہ تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ماشاء اللہ آپ بہت پولائٹ ہیں اور آج کل کے بچے جو ہیں ایسے ہوتے ہیں بچے ایسے ہوتے ہیں اگر ایسے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھانے کی اشار ضرورت ہے جب یہ پلیٹ فارم آپ کو مہیا ہوتا ہے اور آپ جب سمجھدار لوگ میں کہتے ہیں بہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ ہم دونوں کے فائدے میں ہیں اگر ہم اسے یہ بتانے کی اچھا ضرورت تھی اس ٹائم اور آپ نے بڑا اچھا اس ٹائم اس مسئلے کو ہنڈل کیا اور ہمیں بتایا کہ نہیں ایسے یہ ضروری ہے اور کوئی فرق نہیں پرتا دونوں چیزیں دونوں علاقے اپنے ہیں ہم ایک ہی جیسے ہیں تو یہ بتانے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ تقسیم نہیں کریں گے ہم نے اس وقت تقسیم کر لیا تھا مہتان والے ادھر ہو گئے تھے بہاورپور والے ادھر ہو گئے تھے اور پھر بات ہو رہی تھی کہ یار یہ چھے امینی اور امٹیز جو تیہاں تھے یہ بھاری نہیں ہے تو وہاں ایک بندہ بھاری ہو گیا تو یہ بہت ہے آنے نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں نے اور یہاں کے منتخب نمائندوں نے اور ایک بہرحال ایک ایسے نتیجے پر کھڑے ہوئے جس کا فائدہ بہرحال اس علاقے چاہے وہ بہاولپور میں بیٹھا ہے چاہے کوئی بندہ ملتان بیٹھا ہے یا دیرہ رازی خان اس کا سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے یہ لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے اجتماعی طور پر شکر ہے کہ ہمارے پاس سب اجیدیر ٹیکنالوجی ہے آپ ٹی جی پو جی اور کے بعد فائف جی کی طرف جا رہے ہیں تو جو اس کو انٹر لنک کرنے میں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پورٹیل ہے ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے فاصلے اسی کیسے نہیں ہوں گے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ خود پھر ملتان اور بھالپور کے لوگوں کے درمیان میں ایک ایسا فاصلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا جو کسی بڑی کشیدگی کی طرف بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ اس لیڈرشپ کو اور بیروکیسی دونوں کو کیلٹ دینا چاہیے کہ کم از کم اور پھر عوام کو کہ انہوں دونوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمیں مل کے ہی چلنا ہے اور اکٹھے ہی چلنا ہے کچھ ان کے پاس ہوگا کچھ یہاں ہوگا کوئی فاصلہ نہیں ہے ایک ملتان بھالپور سڑک کی ایک منظوری میرا خیال ہے ہو گئی ہے اگر اس کی بن جاتی ہے تو وہ ایک اور فاصلہ ٹائم کا بھی کم ہو جائے گا ایک بات جو میں کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اس کے ٹھوٹ کی بنیاد رکھ دی گئے اس کے بنیاد رکھ دی گئے اب صبح بننے میں کیا قباحت ہے یہ رسیم لابر سا بتایا یہ سوال ذہن میں آتا ہے میرے کہ یہ اس میں کیا قباحتیں ہیں تو یہ شیئر کریں اس میں صبح بنانے میں جو تبدیلی آنی ہے وہ اسمبلی میں آنی ہے اور اس میں ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے ٹھیک اگر ہمارے پاس اکثریت ہوتی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوراں ہی بن جائے ابھی یہ جو ہم نے شروع کیا ہے یہ بھی ایک انشاءاللہ اس سے فیدہ پونٹرنا شروع ہو جائے گا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو جنوبی چکٹیریت بننے سے اس کے بعد جیسے ہی اسمبلی میں اکثریت ہوگی تو یہ برمزور کر دے جائے گا اچھا باقی جماعتوں کی جو دمائیں دیکھیں کہ ابھی ہواہے ساتھ رہنماں مسلمان شامل ہونے ہونا ہے انہوں نے انشاءاللہ اللہ کرے وہ وقت پر آج ہیں اسے رہ پوچھیں گے یہ بات ہوتی ہے دوسرے رہنماں سے چاہے نونلک کے ہوں چاہے جو ہے پیپل سٹارٹی کے ہوں تو کہتے ہیں ہامی نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم ہامی اگر یہ بنایں تو پھر مل کر بھی یہ جماعتیں بنا سکتی ہیں کہ کہنا تو ان سب کا ہے کہ ہم ہامی ہیں تو کیا پھر اسطلاف کا ہاں ہے اگر وہ ہامی ہیں تو بلے ہم ان کے ساتھ ہیں اتنی آسانی سے آپ کر رہی ہیں نا اتنی آسانی سے نہیں ہونے والا دیکھیں ہر سیاسی جماعت کی اپنی ترجیحات اس ترجیحات کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کو کیاڑر بھی نہ مل جائے کوئی اور کیاڑر بھی نہ لے جائے یہ ایک اور چیز بھی انگل بھی سامنے ہوتا ہے سیاسی بیان ہوتے ہیں جب سیاسی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں نونلک کے آئینٹ وہ بھی یہی کہتے ہیں اپنے دور حکومت میں دو دو تین دفعہ ان کو حکومتیں مل دینے ہم نے کوشش ہی نہیں کہتے ہیں کہ ساری کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس وقت کس کی حکومت ہے کس کے دور میں اگر اس کے دور میں بن گیا اور ہم نے ان کو سپورٹ کر دی تو کیاڑٹ تو بہرحال ان کو ہی ملے گا تو سو وہ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں سوٹ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی جو ترجیات میں نے جیسے پہلے کہا اور ہوتی ہیں تو ہر کوئی پولیٹیکل مائلج حاصل کرنا چاہتا ہے ایک ہر اہم ایشو پر تو یہ ایسا نہیں ہے جو بات ہوئی تو اتنا آسان نہیں ہے کہ تمام زیاسی جماعتیں کسی صرف جنوبی پنجاب صبح بنانے کے معاملے میں متفق ہو جائیں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہاں اکثریت آپ وہ کر سکتے ہیں ہاں آپ ایسے حالات ہوں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جیسے دو تیہائی اکثریت مسلمی نواز کو پنجاب میں رہی بلکہ وہ کر سکتی تھی ہاں لیکن اس نے نہیں کیا ہاں قوم اسمبلی میں دو تیہائی اکثریت مسلمی نواز کو تھی بلکہ آہ لیکن انہوں نے نہیں کیا تقریباً تھی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ترجیحات میں یہ اس طرح سے نہیں تھی ٹھیک ہے پیپرز پارٹی کرنا چاہتی تھی ان کے پاس اکثریت دو تیہائی اکثریت نہیں تھی ٹھیک ہے اسی طریقے سے پی ٹی آئی کرنا چاہتی تھی لیکن اکثریت لیکن اس کو اتنے ووٹ نہیں ملے قوم اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں جس کے تحت وہ یہ مکمل صوبے کا وعدہ پورا کر سکے وہ ایک کام کر سکتی تھی وہی سیکریٹریٹ کا تھا ٹھیک انتظامی طور پر جو کر سکتی دیکھیں ہم کیوں صوبہ مانگتا ہے سیاسی اختیار ہے اور ایک آپ کا انتظامی اختیار ہے انتظامی اختیارات ایسی ہیں جیسے یہ سیکریٹریٹ آیا ہے سیاسی اختیار آتا پولیٹیکل اسمبلی سے منتخیب اسمبلی سے لیکن کچھ لظہرے لوگ چاہیں گے کہ ہمیں سیاسی اختیار ملے اس کے لیے آئین مطمئن کرنا پڑے گی اور اس میں ایسا ماحول بنے ایسا جس کے تحت کوئی بھی سیاسی جماعت یا تو خود دوتھائی اکثریت لے کر آئے یا وہ دوتھائی اکثریت کے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کرسکے پیچھ آئی کے حکومت کبھی بھی مسلمی نماز اور پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں چاہے گی ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں مسلم لیکن نون کے جو ٹینور کی بات کرتے ہیں تو دو بل پاس کی گئے تھے آپ کے سامنے ہیں ایک صبح بہاول پور اور ایک ملتان کو بنائے جائے گا تو یہ بل کی حد تک تھا پیش کرنے کی حد تک تھا کچھ کرنے کے آگے آگے تو کیا ہی نہیں 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 کچھ تو یہ کیا تھا یہ لولی پاپ دیا اور پھر یہ کہتے ہیں اب تک نے یہی کہا جا رہا تھا اس حکومت کے سلم بعد میں نے یہی کہا جا رہا تھا اب تک نے بنا تو تھوڑا سا دلاسہ ہوا تو سلم ہوئی اب ایسا نہیں ہونے جا رہا میں نے خلاف ہے کہ میں نابر صاحب اجاز نے تو دیکھئے قومی اسمبلی میں ایک قراردار جمع کروائی کہ جنہوی پنجاب صوبہ بنایا جائے اس پر جلدی سے اس وقت دو ہزار آٹھ اور تیرہ کی جو اسمبلی تھی شباہ شیف صاحب کی اس وقت وزیعالہ تھے اس اسمبلی نے فوری طرف انہوں نے ایک اور قراردار جمع کروا دی انہوں نے کہا کہ جنہوی پنجاب صوبہ بھی بنایا جائے اور ساتھ بحال پر صوبہ کو بحال کیا جائے وہ جو آپ دو قرارداروں کی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے پنجاب انہوں نے جلدی سے وہ قراردار اسمبلی میں پیش کی اور اسے قومی اسمبلی میں بھیجوا دیا دو تھے ہی اکثریت سے وہ قراردار بلکہ متفقہ طور پر وہ قراردار منظوری اور وہ چلی گئی اب اس کا اچھو طریقہ کار ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس اسمبلی نے دو تھے ہی اکثریت سے وہ قراردار بھیجوانے تھی قومی اسمبلی کو قومی اسمبلی نے اس اور سینٹ نے اس پر ایک آداد کے منظوری کے بعد وہ بھی دو تھے یہ اقصے سے منظوری کے بعد صدر کے پاس بجوانی تھی صدر مملکت نے اس کے اوپر ایک قومی کمیشن بنانا تھا وہ قومی کمیشن کیسے ہوتا ہے نئے صبح بنانے کے لیے 1973 کے آئین کے مطابق ایک قومی کمیشن بنانا ضروری ہے اس قومی کمیشن میں اس وقت قومی سمبلی کے اندر جو بھی سیاسی جماعت ہوگی اس سیاسی جماعت کی سارے سیاسی جماعتوں کا ایک ایک نمائندہ اس قومی کمیشن میں شامل ہوگا چاہے کراچی کے ایم کیم کیوں نہ ہو چاہے پشتون خواہ عوام ملی پارٹی کیوں نہ ہو بلوچستان کی یا کے پی کیسے نہ ہو سب لوگ اس میں ہوں گے چاہے پنجاب کا صوبہ بنا ہے لیکن قومی کمیشن یہی ہوگا قومی کمیشن اپنی ریکمینڈیشن دیتا ہے اس قومی کمیشن نے اپنی ریکمینڈیشن تیار کی انہوں نے کہا کہ بھاولپور جنوبی پنجاب صوبہ کی جو ہے ایک بھاولپور جنوبی پنجاب صوبہ بنا دیا جائے دو بائبل نہیں ایک بنا دیا جائے لیکن اسمبلی کی مدد ختم ہو گئی تو وہاں کمیشن کی رپورڈ موجود تھی سینٹ سے منظور ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہوا مدد ختم ہو گئی نئی اسمبلی نے دوہزار تیرہ سے آ کر دوہزار اٹھارہ تک انہوں نے ایفٹ کی ہی نہیں اور مکمل نہیں کیا تو اس سارے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اب وہ ختم ہو گئی نئی اسمبلی آگئی اب اس کے بعد دوسری اسمبلی ہے اب آپ کیسے کریں گے یہ ایک آئینی معاملہ ہے آئینی معاملے کو اگر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے طور پر کوئی سیاسی جماعت اٹھانا چاہے اس کو وہیں سے ٹیک اپ کر سکتی ہے یہ نہیں اسے نئے سرے سے پنجاب اسمبلی سے انشید کرنا پڑے گا یا پھر کم اسمبلی کے ذکر کرنا پڑے گا یہ ریزن بنی جو یہ مسئلہ رک گیا کہ لازم بات ہے اس جنہی کے اگر سب لوگ متفق ہوں گے تب جا کے یہ مسئلہ حل ہونا تھا یعنی کہ صرف نونڈیگ کی ہاتھ میں نہیں تھا آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی زمع تھی دو کراتا تھے نہیں دو جی ایک سے تو ان کے پاس تھی کیوں بڑی زمع تھی جس کے پاس تھی کرا سکتی تھی نا ہاں وہ کہاں وہ کہاں نہیں کرایا نہیں کرایا انہیں بلکہ دو صوبوں کی بات کر کے اس کو لنگر آن کیا اس معاملے کو کیوں لنگر آن کیا لنگر آن کیوں کیا آج یہ ہم جانیں گے ضرور اور ہمارے ساتھ کچھ دیر میں نونڈیگ کے رہنما بھی ہوں گے کیونکہ بات کا مزہ نہیں آ رہا کچھ لگ رہا ہے کچھ بات ادھولی ہے جن کے بارے میں بہت کی جا رہی ہے جن سے پوچھا جا رہا ہے اگر وہ نہیں ہوں گے اور ہمیں بتائیں گے نہیں تو کیا وجہ ہوئی کہ ان کے ٹینور میں یہ دو بلڈ قرارداتیں پیش کی گئیں اور پھر اس پر کام نہیں ہوا اور ان کی حکومت پی تین مطبع رہی پنجاب کی حاصل سے بات کرتے ہیں تو پھر انہوں نے صوبہ کیوں نہیں بنایا اور یہ جو کریڈٹ ہے جس کو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے کھاتے میں چلو یہ تو آ گیا کہ انہیں سیکیٹریٹ تو بنا دیا یہ چیز جو ہے کیوں نہیں یہاں سے جب ووٹ لیے جاتے ہیں یہاں جب عوام کے پاس آپ جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں جنہوں پنجاب کیا بات کر رہی ہوں کہ آپ سے جو ووٹ لیا جاتا ہے یہاں سے لوگ اسی بیس پر دیتے ہیں کہ ہمیں ایک صوبہ ملے گا ایک خود مختیار صوبہ ملے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اگر آپ زندگی دیکھ لیں یہاں کے لوگوں کی لائف دیکھ لیں بیروزگاری دیکھ لیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی لوگ حق رکھتے ہیں تو یہ جو ہمارے ایوانوں تک ہمارے ہی یہاں کے نمائندے پہنچتے ہیں تو یہ خیال ان کو کیوں نہیں آتا ہے یہاں کی آواز کیوں نہیں بنتے اس پر ہم بات کرتے ہیں ناظرین ملتی ہیں آفٹر آشورٹ پر شیطے دست ویلکم بیک ناظرین خوش شام بیت کہیں گے آپ کو ایک مطبع پیر اور جکینا ہمارا پروگرام ایک اور فرسنیلٹی کے دیل بلکل ادھرہ تھا اور ہم ویٹ کر رہے تھے کہ جرہنما مسلم لیگ نون بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائے اور شامل ہو چکے ہیں رانا شہد الحسن ہمارے ساتھ ہیں ان کو ویلکم کہیں گے خوش شامل گئیں گے کہتے ہیں آپ خیر و آفیت کے ساتھ ماشاءاللہ اور کچھ دیر ہو گئے کہیں ٹرافک میں پس گئے تھے آپ بھی کہیں اچھا جی تو بات ساتھ دوبارہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بات ہو رہی تھی صوبہ کی جمعیل پنجاب صوبہ کی تو آپ کے دور حکومت نے آپ کو چانس ملا موقع ملا اور آپ نے نہیں بنایا اور دو قراردادیں بھی پاس کی گئیں اس حوالے سے جنہوں بھی بہاولپور کو اور ملطان کو صدر بنانے کی تو کیوں نہیں ہو سکا یہ کیا وجہ تھی کیوں ممکن نہیں تھا دیکھئے دو قراردادوں منظور ہو گئیں اور ہم تو اس پر بھی لڑتے رہے کہ بننا چاہیے اس سے پہلے گلانی صاحب کے دور میں بھی یہ ایفرٹ کی گئی لیکن ہماری بدقسمت ہی رہی آپ سب چیزوں کو پس سے پوش ڈالتے ہیں ہم اپنے بھائی جو پی ٹی آئی سے ہم ان کو کہتے ہیں آپ آئیں ایسیو کو ٹیک اپ کریں ہم آپ کے ساتھ کریں اور یہ یہ ہمارے بچوں کا حق ہے اور یہ بننا چاہیے ہر صورت بننا چاہیے ٹھیک ہے مسلیم لابا صاحب دیکھتے ہیں میں یہی بات کر رہی تھی جب آتے ہیں ہمارے سیاستر حنمات تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ٹینچن نہ لیں اور اس کو چیز کو موگ کریں ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دیں گے میں نے یہی عرض کی ہے ایزانہ صاحب سے میرے بھائی ہیں محترم ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں سینٹ تک پہنچانے میں یہ کردار ادا کریں ہمارے ساتھ ملیں صبح اسمبلی میں جائیں یہ ہمیں یقین دانی کریں ہم بل پیش کرتے ہیں یہ بل پیش کریں ہم ان کے ساتھ ہیں تو بات تو ایسے بنے گی صرف یہ دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہے سینٹ میں سینٹ میں جب تک سینٹ میں یہ ادھر سے نہیں جائے گا سینٹ میں کیسے ہوگا تو رانہ صاحب مسلمی کی رہنمائیں صرف سینٹ کی حد تک تو نہیں ہیں یہ پنجاب میں بھی آ سکتے ہیں یہ وہاں بفاق میں بھی آ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ملیں ہم حاضر ہیں دیکھیں ابھی انہوں نے بل منظور کرا لی ہے بلکر صرف تو ہے اب یہ افرٹ کریں ہم ان کے ساتھ یہ صرف بننا چاہیے یہ ہمارا حق ہے اور یہ جو بینوں نے یہ جو لولی پاک دیا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ ہمیں منظور نہیں ہے یا تو ہمیشہ سے ملتان صدر مقام رہا ہے آج سے نہیں صدیوں پہلے سے جب لاہور کس کا مضافات ہوا گرتے تھے تو یہ مزاق چھوڑ دیں تو سیرس لی جو ہے اس کو صرف بنائیں ہم ان کے ساتھ ہر فورم پر کھڑیں مکلیر کٹ اور ہم اپنی پارٹی کو لوگوں کو ہر طرح سے راضی کریں آپ اس مزاق کو سچ ثابت کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو ہے یہ لولی پاپ نہیں دیا یہاں لوگوں کو جو ہے سہولیات ملیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ لاہور جو جانتے ہیں آپ نے اتنی عرصے میں جو خوش نہیں کیا ہم نے دو سال میں آکے ایک سیدہ اپنی عوام کو جنوبی پنجاب کے لوگوں کو دے دیا ہے یہ جو ہے کوئی لولی پاپ نہیں ہے یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ لوگ ایسے مفید ہوئے دیکھیں آپ کے سامنے نظر آرہا ہے میرے ساتھ جمشیر بھائی بھی بیٹھے میں کہ آدھا سیکیٹریٹ ادھر بنا دیا آدھا ادھر بنا دیا یہ کیا ہے ٹھیک ہے مربانی بچ میں تو یہ حل نہیں تھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھارے دور سے یہ کام شروع ہوگا تھا ہم نے اس کی بھی مخالفت کی تھی کیسے نہیں ہونے چاہیے ہمیں صوبہ جائیے پورا صوبہ بھائی ہمارا اپنا سینٹ ہوگی لادہ سے ہمارا اپنے مسائل جائیں یہاں کر کیونکہ ساؤت کے لوگ جائے ہیں صوبہ ہی چاہیے بس سیکھیں رانا صاحب کے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل ہم پہلے بات کرے گا ابھی پلیٹ پجانے سے پہلے کہ دو قسم کے اختیارات ہیں ایک سیاسی اختیار اور ایک انتظام اب رانا صاحب نے بات کی کہ اگر صوبہ بنتا ہے تو اس کی ایک صوبائی اسمبلی ہوگی رانہ صاحب پولیٹیکر اختیار کی بات کر رہے ہیں انتظامی اختیار کے حوالے سے جیسے سلیم گابر صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہموں کو دیکھیں تو انہوں نے انتظامی اختیار کے حوالے سے ایک پیش رفت باہرل کی ہے وہ افیکٹیو ہے یا نہیں آدھا دیتر آدھا بڑے جیسے رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملتان اور باہرل تو یہ فیصلہ تو آنے والے وقت کرے گا کہ یہ تجربہ یہ سٹیپ اس کا فائدہ عوام کو پہنچا اور اس عوام کو پہنچے والے فائدے کی وجہ سے کیا پی ٹی آئی کو پہنچا یا نہیں اور اگر بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں پہلا آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں گے کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کی کسی بھی پولیٹیکل سٹیپ اس کا اختیار ہوتا ہے انہوں نے اسٹیپ لیا ہے اس کے نتائج کی ذمہ دار بھی وہ پولیٹیکل پارٹی وہ پولیٹیکل پارٹی نے اسٹیپ لیا ہے سیکرٹیری بنانے کا دو سمب بنانے کا اس کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے تو میرا خیال ہے صرف دھائی سارے رہے گئے ہیں تو ان کو پیٹی آئی کو حکومت اس فیصلیوں پر رہے ہیں عوام کو ہی دینی چاہیے اور وہ دیں گے تو میرا اپنا خیال دیا ہے اچھا بردیاتی الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اور دو دسمبر میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے دیت فائنل مزید ہوگی اور اس میں جو ہے کاغذار مغارہ جو ہے جمع ہوں گے یا آگے یہ چیز بڑھے گی تو یہ بہت بہت سے خیال نہیں آیا کہ پیٹی آئی کو میں یہ آپ کی حکومت سے جانا چاہوں گی کہ یہ تو سٹارٹ میں ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جب لوکل لیول پر دکھتے ہیں تو براسلی پر لوگوں سے مکھے مکھائے جو ہے وہ یہاں سے نمائندہ ہی ہر سکتا ہے کوئنسر ہے ناظر ہے ناظر ہے یا چاہ سمجھتے ہیں یہ دیت سے سٹپ نہیں لیا گیا آپ کے ہیچے ہی کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے جس میں کوئی دیلے ہوا ہے لیکن اب انشاءاللہ دو دسمبر کو ہو رہا ہے پہلے آپ کے سامنے جو حالات رہے ہیں جس کی وجہ سے دیلے ہو گیا کرونا آ گیا پہلے کچھ اور ایشوز تھے یہ ایشوز جب ہوئے ہیں تو یہ سٹپ بھی سٹپ ہی ہوں گے اب سارے معاملات ایک دم تو نہیں ہو سکتے ہم تو آیا ہیں ابھی دو سال سے ہیں جو اس میں ہمیں تھوڑے سے سمجھنے میں اور سارا کوش اچھا دوسرا جو ہے انہوں نے وہ سیٹ اپ بھی چینج کیا جو پہلے سیٹ اپ تھا اس کو چینج کرتے ہوئے کوئی ٹائم تو لگنا تھا اب انشاءاللہ دو دسمبر کو ہوں گے ٹھیک ہے رانہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں بلڈیات الیکشن کے حوالے سے اور کس طرح جو ہے پارٹی کام کرے گی اس پر مو لگ کیا ورکر اس طرح جو ہے حصہ لیں گی جو اس حوالے سے آگے ہم لوگ پویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک تو یہ کرائیں انشاءاللہ مزا آئے گا لیکن میں چاہیے جماعتی بنات پر کرائیں جو نعرہ لگایا تھا اور گراسلوک لیول تک جو ہے احتیارات دینے چاہیے اور میر کا لیکشن بڑا راست ہونا چاہیے ہم ٹھیک 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 جیسے بات کی رانہ صاحب رانہ صاحب خود ان کی فیملی اس سیاست میں بڑا حصہ ملتان شہر کی سیاست رہا ہے اور ہے پڑا اس کی بنیاد پیبل دیا ان کے بارے صاحب خود کانسلر رہے اور اس کے بعد ان کے بھائی اور پھر ایم پی اے پھر ایم اے پھر سینیٹر والد ایم پی اے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو اہمیت سمجھتے ہیں رانہ صاحب بلدیات کے والے سے یقین ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں یقین ہے بلدیات کے نظام پر ان کا اعتبار اور اعتماد بہت زیادہ ہے دنکہ حکومت فائدہ لینا چاہتی ہے آپ نے کہا کہ دیر سے ہونا چاہیے تھا جلدی ہونا چاہیے تھا چیزیں ہونے چاہیے تھا پھر بھی بات یہ ہے کہ اب کبھی بھی کوئی بھی اختیار آسانی سے لوگوں کو دینا نہیں چاہتا ہے جب بھی ایم پی اے ایم اے ایس کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے کام ہوں میرے اپنی رائے ہیں یہ بلدیاتی دارے کام کر رہے ہیں تو ان کی اہمیت پر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے پھر اس سے پہلے الیکشن میں ان کے اپنی گروٹن مداثر ہوتا ہے آرام کے فائدے کو نہیں دیکھا جاتا ہے یہاں آپ ایم پی ایم ایلی کے بات کرتے ہیں تو یہ تو صدیہ صدیہ علاقوں میں چکریں لگاتے ہیں وہاں جہاں سے یہ ووٹ دیکھر آتے ہیں ان کو پوچھتے نہیں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو دیکھیں یہ کوئی فوت ہی نہیں چھوڑیں گے یہ کوئی خوشی اغمی نہیں چھوڑیں گے یہاں کے لوکل لیول کی سیاست کی بات اور اور یہی ہے سیاست کا طریقہ آپ لوگ اچھی چند سے جانتے ہیں تو اسے تو یہ نہیں چھوڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ آوانوں میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد تو یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں تو آوان یا لوکل لیول پر جو لوگ ہیں اپنے مسئلے کے سیلیشن کے لیے کہاں جائیں گے کس کے پاس جائیں گے آپ یہ بتا دیں ٹھیک ہے میں اگر مجھ سے سوال یہ ہے چاہوں گا لابر صاحب بلکل ایک سوال سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم کچھ ایگزجریٹ بھی کرتے ہیں جو بندہ سیاست میں رہنا چاہتا ہے اسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور ہر وقت ان کا دروازہ کھلے ہوتے ہیں وہ تحرات کوئی بھی جا کے اس کا نوک کر لیتا ہے یہ تاثر ضرور ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سیکرچیئر کے بننے سے کم از کم یہ بھی ہوگا کہ زیادہ تر آرہ کین اسمبلی اب انہیں علاقے میں بھی رہیں گے کیونکہ ان کے سیونٹی ایٹی پرشنٹ کام اب یہیں پر ہی ہوں گے سوال اسمبلی کے اجلاس کے ایسی ہی ہے ملی صاحب تو آپ کی جو پریزنس ہوگی اس سوال کے میں زیادہ ہوگی اگر پہلے ایک بیس بیس دن کے سیشن ہے چودہ چودہ دن کے سیشن ہے تو ایم اے بھی آؤٹ ہیں ایم پی بھی آؤٹ ہیں جس کو آپ کہنا ہے کہ وہ مجسر نہیں ہوتے تو وہ بھی زیادہ دیکھیں کہ کتنے دن انہوں نے باہر رہنا ہے تو یہ ایک خرک آتا ہے اس وقت سے ہم شاید جنرلی کہہ دیکھتے ہیں اور کچھ پورٹیشنز واقعی ایسا کرتے بھی ہیں اس کو نقصان بھی ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے جو الیکشن لڑتا ہے جس کا سیاسی ہے رانہ صاحب کا دیرہ کھلا ہوگا ہمیڈوکر صاحب کا دیرہ کھلا ہوگا ہمیڈوکر صاحب کا دیرہ کھلا ہوگا میں جتے بھی لوگوں کو جانتا ہوں نوو پیسد کیا نوو پیسد لوگوں کے رابطہ رہتا ہے یہ کتنا ضروری ہے رانہ صاحب کو سیاست میں یہ کتنا ضروری ہے جب آپ ووٹ لیتے ہیں اسی عوام کا لے رہے ہوتا ہے اور عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہوتے ہیں لوگ آپ کی طرف علاقی کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم نے اس بندے کو ووٹ دیا اور یہ ہی ہمارے پرابلمز میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو یہ ساتھ چڑھنا کتنا ضروری ہے سیاستی شخص کے لیے یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے اور اس سے بھی بڑھ کے یہ بلدیاتی نظام وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے جب بنا گراس روٹ لیبل تک چلا جاتا ہے میں خود جتے میں رہا ہوں ہم نے کارپیشن چلائی ہے تو وہ گلی مولے کے جو مسائل ہیں اگر ہم پہلے سالی یہ کرا دیں الیکشن بلدیاتی اور جو ہے اپنی جو پاور ہے وہ نیچے تک ڈائیورٹ کر دیں تو پھر بہت سارے معاملات چیدے ہو جائیں گے بلکل پھر یہ لوگ جو کانون ساز جو ہے وہ اسمبلی جو ہے اپنے اپنے اپنا جو ہے کام وہ کرے اپنے اپنے اسے کا کام کرنا چاہیے الحمدلللہ میں یہ بڑے فخر سے بڑے عمر سے بات کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے شہر کے لیے چار یونیورسٹریز بنائی اور یہ یہ میں اس کا قرائز نہیں لینا چاہتا ان میں سے کوئی یونیورسٹریز بیسے ان کے ہم تو یہ چاہتے تھے کہ پانچ اور انسٹیوں بنیں دیکھیں ہم یہاں سے پی اچ دی آئیں گے اور یہ ہمارا جو ایریا ہے ملتان بھاولپور اور جیہاں ریجن یہ اناج کا جہر ہے یہ گرین باسکٹ ہے تو اب اس پر یہاں کی اپنے جو ہے وہ پی اچ دی آئیں گے اور سرچ ہوگی ہو گی رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وزیراعلا نے امیرسن کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا کہا تو ایک اور یونیورسٹی نے دی اضافہ ہو گیا تو یہ کریڈٹ تو گوز ٹو پی ٹی آئیں نہیں اس میں کوئی شکنی ہے کہ ملتان کا امیرسن کالیج کو یہ اعلان کرنا میں خیال ہے بہت اہم ہے اور یہ کینے ایک بڑا سٹپ ہے یقینا کسی بھی کالیج کو یونیورسٹی بنانا گیسے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصلہ باد ہے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور ہے بلکر تو ملتان کے ایک سو بیس سالہ پرانے ادارے کو یونیورسٹی بننا درجہ بھینا اور یہ ایک بڑا اہم اور بہت ہی قابل تحسین خیصلہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایشو آئے گا ہاں یہ میں جانا پھر یہ کیا ایشو آئے گا بلکر یہ کیا ایشو آئے گا وہ ویسے ایشو آئے گا جیسے ویمن یونیورسٹی میں آیا ٹھیک ہے یہ ایشو آئے گا یہ ایشو آئے گا وہ ایشو آئے گا ایشو آئے گا اس میں یہ کہ وہاں کے جو تیچن سٹاف ہیں اس کے یہ اتراز ہو سکتے ہیں بلکر کہ ہم لوگوں پر ہم اس سے بہت سے لوگ آپ نہیں کر سکیں گے ان کو دوبارہ کالوجی سائل پر جانا پڑے گا اس کالی سے ٹرانسفر ہونا پڑے گا اور اس کی جگہ پر زاہر ہے نئی ہائرنگ جو پی ایش ڈ ہوں گے ایم پل ہوں گے وہ وہاں رہ سکیں گے یونیورسٹی کے اپنا ایشو آئے گا ایشو آئے گا تو یقینل وہاں کا اکیڈیمک سٹاف ہے یا انتظام شرط حال پر آپ کہتے ہیں کہ مسائل ہوں گے ایشو آئے گا ایشو آئے گا ایشو آئے گا ایشو آئے گا وہاں ایشو آئے گا لیکن یقینل سب سے پیرے ٹیچرز کی ریزرویشنز ہیں کافی سارے ٹیچرز کی کہ وہ ایک ڈسٹرب ہوں گے وہ یونیورسٹی میں ظاہر ہے ایک رائٹ ایری ہے کہ کم از کم ایم پل آپ ہائر کر سکتے ہیں پی ایشو آئے گی فیکلٹی ہونی چاہیے تو اچھے گئے یونیورسٹی کی ریٹنگز میں پی ایشو آئے گی جو ٹیچرز ہیں ان کی وہ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ان کو آپ کرنا پڑے گا چوائس دی جائے گی کہ آپ کیا کرنے گی ایم پل اور پی ایڈی ہوں گے وہ تو وہیں رہیں گے لیکن وہ باقی ٹیچرز ہوں گے یہ یہ مسائل آنے والے ہیں اور ان کا اندازہ شاید نہیں ہوتا ہے جب دگری کالج کو خواتین یونیورسٹی میں چینج کیا گیا تو وہاں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں اور اب بہترے جو بچیاں وہاں جاتی ہیں بہترے شکایت ان کو ہوتی ہیں بہترے چیزیں سننے کو ملتی ہیں انتظام اس لکھا اس کے لیے دیکھئے جیسے اور ان کے علاقوں میں بنائے گئے تھے وہ مسئلہ بھی اندریکلی میں ذات کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہی تھا ان کیچرز کا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسے کالج ہی رہنے دے مربانی کریں تاکہ وہ کالج سے اپنی کالج سے ڈسٹرب نہ ہوں اور انہیں کالجز میں نہ جانا پڑے میرے اپنی ذاتی رائے ہیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میرا خلاقہ اجتماعی طور پر یہ ایک بڑا فائد ہے یہ فائدہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں مزید بات کہتے ہیں ناظرین ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ لے گی کہیں گے آپ کا ایک مددہ پھر جمشید زیدوانی صاحب ترسل کے مبارک جنم حسنید صحافیوں کے لیے بھی وزیراعلا نے بہت سارے اینانسپینٹ کی ہے فیز ٹو کی حوالے سے کہا ہے یہ بڑا اپریشیئیٹ ہے لیکن میں نے کہا کہ فیز ٹو ملتان کے صحافیوں کے لیے اعلان کرنا دوزار چھے میں ایک کارلونی آنانس ہوئی تھی بلکر اور اس کے بعد تقیباً سواردہ سال بعد ایک آنانس میں اس دوران میں ملتان کے جو میڈیا کا سائز ہے اس کا تجھر تین سو لوگ تھے بلکر اب وہ لوگ آٹھ سو لوگ ہیں نئے جنللسٹ آئے ہیں نئے لوگ آئے ہیں نئے لوگ آئے ہوئے ہیں میڈیا ورکرز کے لیے یقیناً ایک خوشخبریہ خاص طور پر جو ینگ لوگ بعد میں ایڈ ہوئے ہیں تو یقیناً میزمائیتوں کے یہ وہ ہے اور لیکن ساتھ ساتھ میں یقین ہے کہ پہلے فیز میں جو مسائل چل رہے ہیں اس جنللسٹ کارلونی میں اس کی تکمیل میں اور اس کی الالاکمنٹ پلیٹر کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسفر کے حوالے سے وہ جو ایشوز ابھی تک پینلنگ ہیں جنللس آسنگ فاؤنڈیشن کے ساتھ وہ بھی حل ہوں گے اور وہ لوگوں کو بھی ان میں سے بھی ابھی تک چودہ سال پہلے فیز ون کے جو لوگ تھے انہیں ابھی تک نہیں مل سکتے اس کا قبضہ مل بھی گیا تو کاغذوں کے ساتھ تک ملا لیکن ابھی تک ان کے پاس پروپرلی ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت یہاں فیز تو کبھی اناؤنسمنٹ ہو دے فیز تو پہلے والا بھی ابھی تک لیکن بھر خوش آئند بات ہے کہ دوسرا فیز مکمل ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرے فیز کا آسولی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو یقین ہے کہ پہلا فیز مکمل ہوگا وہاں بھی صاحب ہی اپنا گھر بنا سکیں گے اور یقیناً جو بعد میں ایڈ ہوئے ہیں جنللس جو اس سے رہ گئے تھے میں رہا ہوں ان کو ملنا چاہیے تھا انہیں ملے گا اور یہ ایک وزیالہ کی طرف سے ایک تفاہ بہت اور یہ پورے پنجاب بہابل پر کے لیے بھی اناؤنسمنٹ کیلئے ہے یہ جو فنڈز دیئے گئے ہیں اور یہ کالونی ہیں اور یہ دیرہ غازی خان کے لیے بھی ہے تو یہ ایک حکومت کی پولیسی کا حصہ ہے یہ اس تفاہ جو ہے وزیر اعلیٰ سردار اسوان وزار کا جو ہے دورہ تو ملتان کے لوگوں کے لیے ایک اچھا ثابت ہو بہت ساری اناؤنسمنٹ ہو گئی جیسے پارکنگ کلازہ کی بات کی گئی ہے آپ بتائیں گے لابر صاحب کے کچھاری کے پاس جو مسئلے مسائح نے اس کو حل کرنے کے لیے جیسے بھی کہا گیا اس کا بھی اناؤنس کیا گیا اور مزید جم خانے کا بھی کہا گیا کچھ اس حوالے سے نہ بتائیں اس حوالے سے یہ ہے کہ پارکنگ کلازہ ایک بہت بڑی ضرورت تھی کیونکہ آپ عام شہری جو ہے کچھاری کے ساتھ سے بلکل نہیں گزر سکتے ہیں جب ویسے بھی اتنی ٹیفک جائم رہتی ہے اس کے لیے وزیراعالہ صاحب نے بڑی مہربانی کی انہوں نے کچھ اپنا پولیس لائن سے لے کے کچھاری کو بھی ایکسچینڈ کیا اور اس کے ساتھ جو پارکنگ کا مسئلہ ہے اس کے لیے پارکنگ کلازہ بنایا ایسی جم خانے کے لیے انہوں نے تین جو ہے جگہ ہے ان میں سے ایک جگہ جو این مختص کی جائے گی کہ اس میں جو ہے یہ شروع ہو جائے اپنے وزیراعالہ صاحب کو کرتا ہوں کہ انہوں نے نشتر ٹو جو کہ جیسے آتے ہیں پارکنگ مانی میٹنگ پہلی ہوئی تو میں نے انہیں ارس کی کہ آپ جناب جیبنہ ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ میرے محطف کو تسلیم کیا اور شروع کر دیا آج اس وقت جو ہے وہاں تیزی سے کام جاری ہے کیونکہ یہ اشر ضرورت ہے آپ اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ نشتر جو ہے ٹین فیفٹی فور میں بنا وہاں جو ہے پہلے چودہ سو بیٹھ کی تھی ضرورت اب سترہ سو بیٹھ تک ایکسٹینگ دو ہے امرجنسی وہاں ڈیڑھ سو کی ہے میں کیونکہ سینڈکیٹ کا میمبر بھی ہوں اس وقت جو اپنا پیشنٹ ہیں سترہ سو والی جگہ پہ تیتیس سو روپے تیتیس سو کی جو ہے وہ ڈیلی پیشنٹ دو دو میں کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پہلے کیوں نہیں سوچا گیا جنہوں نے یہ پینتیس پینتیس سال جہاں اکومت کی ہے تو انہوں نے یہ اس بارے میں کچھ نہیں سوچا اب یہ مستر ٹو بنے گا اور انشاءاللہ دو سال میں یہ تقریباً اس میں سے آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں تو یہ پانچ سو بیٹھ کا اپنا ہسپیٹر لیٹس ٹراما سینٹر اور اپنا یونیورسٹی یہ بلکل کام شروع کر جائے گا تو براہ صاحب آپ سے بات کی جاتی ہے اور کیوں نہیں بنا آپ لوگ کی حکومتیں بھی رہی ہیں اور آپ نے یہ سوچا ہے کیا ریزن ہے ان کو بتانا جاتا ہوں کہ پہ الحمدللہ ملتان شہر میں چار نئے ہسپیٹر ہم نے بنائے کیڈنی سینٹر ہم نے لیٹس یہ شیئر انہیں یاد نہیں ان کو تب دو سال ہو چکے ہیں ابھی تک انہوں نے ایک نیٹ نہیں لگائی حتیٰ کہ یہ حالات ہیں جو ہمارے پروژیکٹ سے ان کے افتتاع جو ہیں وہ بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں آپ کہیں گے تو اس پہ ایک دن پروگرام رکھ لیں گے میں دکھا دوں گا آپ کو کہ جو دو دار سولہ میں ہم نے کام کیے یا اس سے پہلے کیے ان کے افتتاع جو ہیں ان کے بزراء کرتے تھے رہے ہیں بلکل یہ میں آپ سے کوئی وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کے اون دے دے جا کے دکھا سکتا ہوں جو ہمارے پروژیکٹ کمپلیٹ ہوئے تھے اچھی بات ہے کرنے چاہیے نشتر ٹو بھی بننا چاہیے جم خانہ بھی بننا چاہیے بچنے کی جنسٹی ہماری ضرورت ہے انجنرین جنسٹی ہم نے بنائی ہے الحمدللہ اس کو فنڈز دیں کرنے چاہیے اچھا وہاں لوہا مارکیٹ کو شفت کرنے کی بات کی جاریے شفت کی جاریے اس پر میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہ یہ چار پانچوں منڈیاں اس پر ہم نے پورا ورک آؤٹ کیا ہوا تھا بس اتفاق ایسا ہے کہ ہم لوگ وہ کر نہیں سکے لیکن اس پر ہومورک سارا کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ چاروں منڈیاں پانچوں جو ہیں جس میں لوہا مارکیٹ ہے غلہ منڈی ہے ٹیمبر مارکیٹ ہے لوہا مارکیٹ ہے اور اس کو سب کو ہم شفت کمس کا میعان سے کوئی بیس کلومٹر دور جیسے تھا اس پر پورا ہمارے پاس ہومورک کمپلیٹ ایم ڈی اے میں وہ موجود بھی ہے تو یہ حمد کریں یہ والا کام کریں بلکل آپ نے بجاہ فرمایا اب جیسے انڈین انڈین انڈینورسٹی انانونس تو آپ کر گئے تھے لیکن اس کے لئے کوئی ہومورک یہ نہیں ہے یہ اب آکے اس کے لئے جگہ مختصوی کہ بھی کہاں بننی ہے کیا کرنے اس کے فانس وغیرہ آپ دیئے گئے ہیں وہ ہم نے کی تھی اس وقت اور الحمدلللہ اس سے پہلے بھی لوگ یہاں سے بڑے بڑے عوضوں پہ رہے یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے بہت شکریہ رانا شہد الحسن صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ ملک سلیم لابر صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے جنشی جزوانی صاحب آپ کا شکریہ اور لاس قامت آپ سے ہی لیں گے کیا کہنا چاہیں گے اور اس سے ہی آپ پروگرام ختم کریں میں نے پہلے کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ وزی اللہ پنجاب صدار عثمان گزار کا یہ سب سے بڑا دورہ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ ملتان کے لئے جو اناؤنسمنٹ اور عملی قدم جو اس دورے میں اٹھائے گئے ہیں پچھلے دو سال میں جب بھی ملتان آئے تو کم از کم اتنی بڑی چیزیں اناؤنسمنٹ اور جو آگے ڈیولمنٹ ہیں وہ نہیں ہوئیں یہ اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ ملتان کی پرسپیکٹیو سے شاید وزی اللہ پنجاب کا یہ سب سے اہم دورہ تھا ٹھیک ہے جی تینکی جی بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین آئیشہ کو دیں گے جلد اپنا دھیر سارا سے آ رکھیں دو دن بعد آپ کے انشاءاللہ ملاقات ہوگی مندل تک تو تب تک کے لئے اللہ حافظ